اسلام علیکم دا مطلب ہوندہ ہے کہ تاڑے اتے پیس ہوئے تاڑے اتے امن ہوئے اسلام دا مطلب ہے پیس تا مسلم دا مطلب ہے پیس فول تو سی زبردستی اسلام اچھ لے کیا ہوگے تو اللہو ہی نہیں ٹھیک ہے اتے اللہو ہی نہیں اتے زبردستی مسلمان کوئی بن ہی نہیں سکتا ایک جہاد جڑے گا بڑا جہاد وہ بڑا جوڑے جندہ گا ہے اسلام دنال جہاد جڑے وہ پولیٹیکل پاور سی ہو دو دیاں انہوں نے بھی لوگ کا نو ویسے موٹیویٹڈ جہاد دے نات کیتا پر پاور آپ گرائب کرنے سی پر اس نو یوز کیتا گیا تسی مند ہے کہ اتے آسے چھے لوگا نو برینواش کر کے بچیاں نو معصوم لوگا نو جنہ نو علم نہیں جرے پندہ دے ہاتھاں دے اندر رہنے قرآن عربی کے چھے ایک بچیا یا ایک بندہ کھا دے سکول کالج ہی نہیں گیا انہوں اس سولت موجود ہی نہیں انہوں تسی جیڑی بھی ٹرانسلیشن دسو کے ہوتے مننے گا مننے گا بہت ہی بھی دیکھے جاندہ ہے کہ اسلام دن آتے جو انہوں نے اس قائٹڈ ہوندے لوگ کی اتنا اندھے کام کرتے ہیں کوئیسی ٹیروریسٹ ارگنیزیشن دے بھی تو ہی نہیں آلے آئے گا پی انہوں نے اگینسٹ آواز جیڑی ہے کہ اسلامیک ورڈ نہیں آنتی ہے کہ سامنے وہ دا کی کارن سمجھتے ہیں بھائی سادام حسین تین وہ سی مارن آ جانا ہے کیونکہ تم اپنے لوگ کا نال ٹھیک نہیں ہے بھائی تو سی اپنا کام کرو تے جی چھیا سنی دا کی روڑا ہے گا ایک وی لاب ایچ ادر وی رسپیکٹ ایچ ادر پر کون ہندہ ہے گا کہ جیڑا انہوں ایکسٹریم تے چلے جاندہ ہے گا اسلام ترم دے ویچے جیڑا ہے گا کہ عورتنوں جیڑا ہے گا کہ وہ شیعت پی اور بربر دا رتبہ نہیں ہے گا جہاں پی انہوں بربر دی ایجت مان جیڑا ہے نہیں دیتا جاندہ ہے گا یہ دنہ تو یہ کنہ کے اتفاق رکھتے ہیں گا جی جیڑا اسلام پڑے ہے ادر جتے عورت دی جتنی عزت ہے میں تو سنو دس ہی نہیں سکتا اسلام دے ویچے چار ویاء کروانے جیڑے مردنوں جائز ہے گنے is it true جگ بنجابی ٹی وی دیکھنا لے سارے ہی صدکار جگدش کنوں ستویندہ سنگھ والوں پیار پری ست سریعکال جی دو سو آج جے سپیشل جگ بنجابی پاڈکاسٹ لے کے دارڈنال حاضر ہوئے ہیں جی آج جسی تھوڑے جے ناجک مدتے گل کرنی ہے گیا ترم دے پوائنٹ آف یو تو گل کرنی ہے گیا ترم حالانکہ بہت ودیہ چیز ہے گیا جڑا بندے نو بندہ بناندہ ہے گا بندے نو چنگیائی وال توردہ ہے گا پر کئی وری اسی ترم دے نا آتے اتے جڑی ہیں گیا نو جو لگتا ہے گا کہ ساٹھی دوسرے دے بارے جان کر ہی نہ ہونا ہوتا ہے گا تو ساٹھی جگ بنجابی ٹی ویلو ایک کوشش کی تھی جاری ہے گیا کہ سارے ترمہ نو جڑے آپاں سمجھئے جو ساٹھے منہ دے بچے پرسپشن سے بنیا ہوئی ہیں نا تو انہ نو آپاں کس طرح جڑا ہے گا کہ دور کر سکتے ہیں وہ دا اک کو اک کے طریقہ ہونڈا کہ آپاں دوسرے دے بارے جانیے تو آج دے پاڈکاست دے بچے اسی گل کریں کہ اسلام ترم دے بارے جنو آپاں مسلم ترم بھی کہہ دے نہیں ہے گیا تو انہ دے بارے جانی کر ہی کریں گے لماں گے تو پنجابی دے بچے یہ جان کر ہی ہوئے گی تاکہ عام جنتوں جڑے ساٹھے درشک جڑے ہیں جادہ کر کے پنجابی سن دے نے تو انہ نو اسلام ترم دے بارے آپاں جان کر ہی دے بارے کہ ایکٹلی اسلام ترم ہے کی تو جڑے بھی توڑے مانا دے بچے سوال ہے گے نے کوشک میں اپنے ملو اوزیوم کر کے جڑے ہنے اس پروگرام میں جب آپاں ڈسکس کر آنگے تے اس سارے مدد ہوتے بولدن واسطے میرے نال کیلگری دے ایک خاص شکشیت ہے ہنے مالک اشرف جی تے جڑے کے بڑے ویل نون پرسنلٹی ہے گے نے تے انہ دے نال جڑے آپ انہوں بینتی کیتی سی کے ساٹھے سٹوڈیو دے بچے آن تے ساٹھے بینتی تو ساٹھے نال شامل لیں آپ انہوں نے سواکت کرتے ہیں جی مالک اشرف جی تاڑے بہت سواکت ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تھے تھینکیو بھرے مچ سدویر پا جی تھڑا جاگ پنجابی ٹی وی دا اتنا سونا مدہ لے کے آن دا میں فہلے بھی عرض کیسی تھی کیتی سی کہ تسی سوچ ہون دی ہے تاڑی سوچ بہت چنگی ہے ادھے دبار نیکس ٹیپ تسی جوڑا ایکشن لیا that's commendable تے بہت بہت شکریہ تے تسی کیا نا السلام علیکم تے ساتھ سریع کام تے السلام علیکم تا مطلب ہون دا ہے کہ تاڑے اتے پیس ہوئے تاڑے اتے امن ہوئے تے دوجہ بندہ پھر کہن دا ہے کہ وہاں علیکم السلام او دا مطلب یہ ہون دا ہے کہ تاڑے اتے بھی پیس ہوئے تاڑے اتے بھی امن ہوئے پھر مطلب میں تو تاڑے واس سے چنگی چیز سوچ رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ میرے بلو بھی تاڑے واس سے ہاں میں بھی تاڑے واس سے سیم ہی ہے سیم ہی چیز پھر اے ساڑے ترمدہ ایک mandatory ججھ ہے یہ element ہے کہ جدوں تانوں کوئی بندہ پامے مسلم ہوگا غیر مسلم ہوگا اس تو ہی میں سٹارٹ کر دینا concept تو کہ بہت سارے ساڑے مسلم پہنٹ پراوی یہ سوچتے نے اور اور نون مسلم ہی شاید سوچ دینے کہ یہ کوئی ریلیجس چیز ہے کہ صرف مسلمانہ نہیں کہی جا سکتی ہے یا پھر یا نون مسلم پہنٹ پرا سوچ دینے کہ شاید مسلمان ہی ایک دجھے نہیں کہہ سکتے ادھا دی کوئی چیز نہیں یہ ایک دعا ہے امن دی دعا ہے پیست دعا ہے جڑا کوئی بھی انسان کسی انسان نو دے سکتا ہے تیساڑا پھر ترہ میں کہنا ہے کہ جدو کوئی تانو دعا دے دے پھر تاڑی اس ذمہ داری بن جاندی ہے کہ تسی انہوں اس تو ودیہ دعا دے ہو جی اگر اس تو ودیہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنی دعا ضرور دو جتنی انہیں نریفتی ہے جی توڑا بہت بہت تانواد کہ تسیح ٹائم کٹے اور اپن جڑی آج کل آج جڑی جڑی گلبات ہے گی او دے ویچے اپنے سمجھنے دی کوشش کریں گے جو میں تو ہی بڑا بدیا پہلا آج جڑی پیسے کے جی آپ جان کریں گے لیکن میں نے پڑا تو ہی بہت بدوان ہے گے بہت ڈیپ نولیجز ہے گیا پر اس ساتھ ڈے جڑی ہے گے کہ درشکاندہ بھی کیونکہ ایک نا کلاسز ہون دی ہیں گیا تو ہی سکول بھی رن کر دے تو انہوں پتا ہے پہ پہلی کلاس ہون دی دو جی پہ تیسری جان کر دے گا چکے جڑی ہے گیا کچھ گلن دماغ چہے کم دیا رہن دیاں گیا تو وہ دے بارے جڑی ہے جان کری جڑی ہے جو میں تو سی اگل کیتے نا آپ پہ کرنے اسلام علیکم تو دوسرا بندہ بھی انہوں اسے طرح کردھا ہے گا تو ایسے طرح میں دیکھے گے بہتے جڑی ہے گا درما بیسیکلی تو ایک کوئی ترم دا مطلب چنگی آئی ہے گا میں سمجھ دے گا پھر گوٹنیس ہے گا پھر چنگی آئی دنال جوڑے آگے ہیں جب ہم ساڑے بولتے ہیں کہ ست شریع اکال ست شریع اکال دا مطلب اکال دا مطلب گوڈ ہے نا ست شریع اکال دا مطلب ست شریع اکال دا مطلب ٹرو پھر گوڈ گوڈ سچ ہے گا ٹرو ہے گا میں پڑے سی جیتے بارے چاہتے ہیں ست شریع اکال کیونکہ جنرل ہوگے سارے دنیا کہندے ہیں ست شریع اکال وہ شورٹ ہے جب بولتے ہیں ست شریع اکال ست شریع اکال شریع اکال جو میں آپا ریسپیکٹ ہونا شریع لگا دا اکال دا مطلب اڈا جو میں اگل لگا اکال پھر کال دے چنگی پہنے دا وہ ٹائم لیس ہے گا ٹھیک ہے تو ٹائم لیس ہے گا جو گوڈ ہے گا نا اکال ہے گا تو ست دا مطلب تو کہنا دا مینے ست شریع اکال چھائد سکھ لوگ کی بول دے گا کوئی بھی بول ساتے دے اسلام علیکم ہے میں دا دا کہا میں گردورے جا کے بولنا ہے کہ اللہ ہو اکبر کہنا دے میں کہا تو بول سکتا ہے گا تو میں کہا اللہ ہو اکبر پرماتبہ تو مہان ہے پرماتبہ تو مہان ہے کیونکہ یہ مینے کے نیل نہیں جھڑ دے جو ساڑے دماغ جو چیز بیٹھی ہوں دیئے گی ہے تو وہ ہی ہجڑی ہے گی کہ سنو لگتا ہے کہ وہ ہی سچ ہے گا جاتے کہ وہ سچ نہیں ہے وہ پچھے کی کیا جانتا ہے گا اللہ اکبر مطلب ہی گوڈ is great ہے اسی سمجھ دیا ہے کہ اس ریلیجن دا سلانگ ہے گا جس طرح کہ سسری اکال بس جڑے ساڑے سردار پہنٹ پڑا ہے انہ دا سلانگ ہے گا تو وہ ہی یوز کر سکتے ہیں جڑے مسلمان پہنٹ پڑا ہے انہ دا ہے گا اللہ اکبر تو بس وہ ہی یوز کر سکتے ہیں اس طرح نہیں ہے گا جو سکھو کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی کر سکتے ہیں میننگ نال نہیں جڑے میننگ نال نہیں اسی جڑے 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 میننگ نال نہیں ہوندے نہیں ہوندے پتہ نہیں ہوندہ اس لئے اس قسم دے پروگرامہ دی بڑی ساتھ ضرورت ہے جن نے زیادہ سے زیادہ کیتے جان اور سارے لوگ کرن تاکہ ایک دجھے در نیڑے آواں سے سمجھا کیونکہ اسی اتھانے کریڑا دے بھی چرینڈی ہے گیا انہوں نے تھی ملٹی کلچرل سسائٹی ہے گیا تو دا ویسے جو پاکستان کے رہنے سے جاپا انڈیا چرینڈی ہوتھے بھی ملٹی کلچرل ہوندہ ہے پر اتھے تھے ٹوٹلی ہے یہ نا انہوں نے سی اپنی تر تینوں چھٹکے ہیتھے آگئے ہیں گیا تو وہ اتھے تھے سان ودیہ سسائٹی کرنی ہے گیا تاکہ اتھے جڑے ملو بھی گورے کمینٹی میں کہہ دنے ہیں گا پر جو گورے آگئے وہ یہ نہ کہنا کہ آپ سے چھٹے جڑے آگئے سمجھ دے نہیں ہے گیا تو انہوں آپ دور نولیج دنہ علی کر سکتے ہیں ایک دنہ علیہ دنہ علیہ دنہ علیہ دنہ علیہ دنہ علیہ دور کتا جا سکتا ہے گا بہت سنو نے دوسری گل کی دیتے سنو کینیڈا نے ضرور اکناوڈج کرنا چاہیے دے کہ اس ترتی نے سنو اے پیس اے فریڈم اور اے پلیٹ فارم دیتا کہ ایسی اتنے اوپن طریقے تھے بہ کے ایک دوڑی دے ریلیجن دے بارے جھ اوپن گال کر سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں مل سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں ایک دوڑی کو سکتے ہیں بیک ہوم ساتھے کل میں میں نہیں سمجھ دے کہ اتنی اوپن اپورٹینٹیز ہون دی ہیں جی 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 یہ تینیڈا دے فیدہ ہے دیکھو ویسٹرن کانٹریز دے ہے اندروں کی نیک دہ نہیں آگے وہ دے بارے اپنی کرتے ہیں پر اوپن لی مرلو جڑے ہیں کہ سنو اے اکسیپٹ دے کرتے ہیں اپنے اٹ لارج دیکھے جاوے کرتے ہیں باکہ جڑا بھی اتھے پہلا بندہ آیا ہوئے ہیں جڑا بھی سیٹ تے پہلا بیٹھا ہوئے ہیں وہ اپنی سیٹ تھوڑا جاوی سیڈروں نہیں ہوندہ ہے ہاں جی پاور چھتنی آسان کام نہیں ہے تو اس کر کے چلو انہوں نے انہوں نے انہوں نے اکسیپٹ کیتا ہے کہ ہی اپنے تھے گورد و رضا بنائے نہیں مسجدہ بنائیاں نے اپنے سکول بنائی جا رہے ہیں تو اپنے رہے ہیں اپنے سانو فریڈم آف پریکٹسنگ یور ریلیجن فریڈم آف سپیچ یور رائٹس سارے ہیں جسٹس ہے گا جی سب سے اچھی چیز ہے گی جسٹس ہے گا اس کی وجہ دوسری سارے پیسفل ہی رہنے ہیں آرام نالا پڑا مذہب دی پرچار کر دے ہیں عبادت کر دے ہیں گردوارے بنانے ہیں مندر بنانے ہیں مساجد بنانے ہیں سکول بنائی جا رہے ہیں اس تو اچھی اور کری گا ہاں جی آپ اپنے یہ سمجھتے ہیں ایک در جمعہ انہوں نے اسلام ورڈ یوز کیتا جانتا ہے ایک مسلم ورڈ بھی یوز کیتا جانتا ہے پنجابی چھے جادہ گھر کسی مسلمان کہتا نہیں ہے گیا اور دیز ورڈ سیم کے کوئی فرق ہے گا پہ اسلام جا مسلم دے وچے ہونا اسلام ریلیجن جڑہ ریلیجن ہے اس تنہ ہے اسلام مسلم جڑہ اسلام دے اندر آگیا جنہیں اسلام دے میسج دوں مان لیا اسلام جڑہ ہے وہ ریلیجن ہے اور یہ نہیں ہے بلیجن ہے ایک سوال لائف ہے پورا زندگی گزارنا یہ طریقہ ہے جے جے اسے اچھے ہے کہ پہلے سب سے پہلے تردہ ایک بلیجن ہے اوہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے جدید اسی عبادت کرنی ہے اوہ ایک رب ہے اسی دی عبادت کرنی ہے اور کسی دی عبادت نہیں کرنی ہے تے پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم جڑے ہیں اوہ اللہ دے آخری فائنل میسنجر اور بندے ہیں یہ اسلام دا میسج چودہ سو سال پہلے آیا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم نے اے میسج دیتا اور اسلام دی جڑی بک ہے وہ ہے قرآن 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 جڑا ہے وہ ورڈ آف اللہ ہے اللہ دی گلے ساتھ تو جڑا اسلام اوریزن دی تسی گل کیتی ہے اوریزن کوئی ہوئی پہلے بھی چلی رہا ہوگا کوئی نہ کوئی تو کیڑی اوریزن دی تسی گلے اسلام جڑا ہے اوہ الگ ایک نواتر بن گیا ہے جس ٹائم اسلام پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم نے دیتا پہلے تے چالیس سال تک اوہ سوسائیٹی چھ رہے اوکے از ای نورمل پرسن نورمل ہیومن بی اور جڑا ٹائم ہے اس ٹائم نے اسی کہنا ہے ٹائم آف ایگنرنس جہالیت اس جھ بڑے ظلم ہندے سی بڑے جبر ہندے سی اوکے عورتہ نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ سی اوہ اس ٹائم تے جے کسی دی کسی نال شادی ہوئی ہے اور اگر ہزبنڈ دی ڈیتھ ہو گئی ہے تے ہزبنڈ نال بیوی نو بھی دفنائے جاندہ سی کسی دی بچی پیدا ہوئی ہے تے بچی لوگ اپنے لئے ایک تومت سمجھ دے سن لانت سمجھ دے سن اچھا انہوں بھی زندہ دفنائے دیتا جاندہ سی انصاف نہیں سی جسٹس نہیں سی لوگ بہت سارے خداوان دی پوجا کر دے سی جیڑی بھی چیز نظر آئی طاقتور اس دی عبادت شروع کر دیتی چینہ جبٹی سی برادرس برادر دے رائت نای دے سی پیرنٹس تی رسپیک نای سی سوسائیٹی وز ٹوٹلی گوئنگ آف تے جیڑی بکس اسلام قرآن تا پہلے جیڑی بکس سی وہ انجیل سی وہ دے اندر چینجز ہو گئی ہیں سن اس تاہم بے لوگا نے چینج کر دیتا سی کیونکہ تمام جیڑی بکس ہے گی اوڑ تیسٹیمن کہلو یا نیو تیسٹیمن ان کے لو بائی بل دی انہا دا میسیج ایک کوئی سی ساریاں دا کہ رب ایک ہے جے او دن آل او دی پاوریج کوئی شیئر نہیں کر دا او بوکس جڑی ہیں گیا انہا دن در چینجز آگئیاں سی اوکے تے پھر او دو او دو جڑی او تارمک لوکی سی جنجے پاوریج لوکی سی انہاں نے اپنے بینیفیٹ واس تے انہاں چینجز کر دیتے سی اچھا اے اے جڑی سی سٹیٹمنٹ ہے نا it's very true کیونکہ بہت سارے تارمی لوگ جڑی ہوندے نا پامے کسی بھی تارم دے ہوندے آپ نے بینیفیٹ واسطے چیزیں یوز کر دیں سارے تارمی جھوند ہے اس لئے بھی انہاں لوکاں نے چیزیں اسی اپنے زبان جو کہنے انہوں عربی کی اوردو جو کہنے شرک شرک رب نال شریک کر دیتا سی چیزیں پھر اے اے میسیج رب دا ڈیسیزن ہے کہ پروفیٹ محمد نو رب نے میسیج دیتا قرآن دا اور اے میسیج دیتا تھرو جڑے انجل ہیں گے جڑے تمام فرشتے ہیں گے انہاں دے جڑے سردار ہیں گے نا انہاں دا ناں ہے جبرائیل پیس بھی اپن ہم اے اے انجل دے ذریعے اللہ نے قرآن دا میسیج دیتا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیس بھی اپن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیس بھی اپن ہم دا جڑے تاس تھی ایک بہت بڑا تاس تھی ایک تیو اس سوسائیٹی چھ رہ رہے ہیں جتھے سارے اس قسم دے لوگ جڑی اے ساری چیزیں کر رہے ہیں بہت سارے خدا آمد عبادت کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں بچیاں نو دفن کر رہے ہیں کسی دا حق نہیں دے رہے ہیں اس سوسائیٹی چھو رہ رہے ہیں سارے لوگ انہاں اور انہاں دا جڑا کیریکٹر سی انہاں چنگا سی کہ اس سوسائیٹی دے لوگ انہاں نے پروفیٹ محمد نو دو ٹائٹل دیتے سی انہاں انہاں کیریکٹر چنگا سی انہاں نے دو ٹائٹل لوگ کا انہاں دیتے ایک سادک یعنی سچا دوسرا امین ٹرسٹ وردی ایک دو ٹائٹل لوگ انہاں دیتے سن کیا یہ جڑا بندہ ہے اسے چالی سال تو جاننا ہے یہ ہمیشہ ساچی بولا ہے دو جہا یہ جڑا بندہ ہے یہ دکول کوئی امانت رکھوا دو ہمیشہ انہاں دیتے سفاست کرے گا یہ انہاں دے ٹائٹل سن انہاں نو جدو اے ٹاسک میں لیا یہ وزا بیری بیگ ٹاسک ساری سوسائیٹی دے اندر اور رب نے انہاں نو کیا دیتا تے انہاں نے کرنا ہے انہاں نے پھر سارے لوگ کا انہاں پہاڑی تے جمع کیتا پہاڑی تے جمع کر کے تے سارے لوگ کا انہاں کیا کہ جے میں تا انہاں اے کواں کہ پہاڑی تے پچھوں ایک فوج آ رہی ہے تے انہاں کول ہاتھی ہیں تے بڑے خطرناک اسلیں او تا انہاں آکے حملہ کرنگے تے تسی منوں گے تے سارے لوگ کا انہاں نے کہا کہ تسی تے اچھ تک کر دی کوئی غلط گل کی تھی نہیں تے تسی کہو گے تے ضرور منننگے تو انہاں نے کہا جس طرح تسی میری گلت ہے اس طرح من دے ہو کہ میں کہاں وہاں فوج آ رہی ہے تے تسی کیا منوں گے تے میں تانو اے کہنا کہ اتنے سارے خداوان دی عبادت نہ کرو میں نو رب نے فرشتہ پیجیا ہے اس فرشتے نے میں نو میسیج دیتا ہے کہ تانو میں میسیج دیما رب دا کہ رب ایک کوئی ہے تے او دی عبادت کرو تے میں او دا نبی ہیں اس طرح میسیج شروع ہویا اسلام دا مطلب ہے پیس تے مسلم دا مطلب ہے پیس فل پر جدو اے میسیج دیتا ہے جو میں تسی دستے آگا کہ جنہیں عام حالات سی ہوتے مارے سی ہے نا پی وہ ہوتے کہلو کہ بدی والے کم کر رہے سی مارے کم کر رہے سی ہے نا تے جدو انہاں نے اے لوکانو سدھے رہا تے تو رہا ہے نا تو انہاں دی ورودتا ہوئی فرح بہت بہت زیادہ تکلیف پرافت محمد پیس بھی اپان ہوئی اور انہاں دا آپنا کہنا ہے کہ دنیا تے کم و بیش کٹی ہے زیادہ ایک لکھ چوی ہزار میسنجر آئے نے تو انہاں سارے میں جو سب سے زیادہ تکلیف جڑی لوکا نے دیتی ہے اور میں نو دیتی ہے تو پچھلے جڑے بھی میسنجر سی وہ کوئی ایک عبادی لئی سی ایک قوم لئی سی ایک ملک لئی سی ایک شہر لئی سی میں نو رب نے پوری انسانیت لئی میسنجر بنا کے پیجے تو تکلیف ہم بہت زیادہ ہوئی ہیں انہاں دے سوشل بائی کارٹ ہوئے لوکا نے انہاں نو انسالٹ کی تا لوکا نے انہاں نو لوکا دا مطلب بھی جڑے او ستر مدتے کابج سی جہاں کوئی پاورفور لوکی سی پر عام لوکی دے انہاں دے نالی سی عام لوکی دے او جڑے پاورفور لوکی سی نا انہاں دے کنٹرول ایچ سی گئے تے میسنج جدھوں دینا شروع ہویا تے کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا سپریڈ ہوندہ چلا گیا سچ تے جدے دلتے بھی لگ جائے تے پھر رب نے پروفیٹ محمد بنو پیس بے پانم بنو کیا کہ تاڑا کم ہے صرف تسی میسیج پہنچا دے تسی صرف میسیج پہنچاؤ دل بدلنا میری ذمہ داری ہے تے انہاں نے میسیج پہنچایا جنہ جنہ دے دلتے لگ دا گیا لگ دا گیا جنہ دلتے نہیں لگ گیا سب سے پہلے انہاں دی آپنی فیملی جڑی سی جنہاں دے چچا سی اوٹ ٹرائب دے سردار سی انہاں نے کہا کہ بھائی اسی تُو کل دا بچہ تو سانو آ کے اس طرح دگال کر رہے ہیں تے ساڑے ماں پیو دا دادا پر دادا دا ترم ہے اسی انہوں مندے آ رہے ہیں ان تیرے کہنٹ تے اسی ساری چیزیں کس طرح چھڑ دے یہ جی اسی چھڑا گے ساڑے کنٹرول تے ساڑی طاقت تے ساڑی دولت تے ساڑے حکم ناکی بنے گا اسی تے نہیں چھاڑ سکتے یہ کیس کے تے دی گھڑا ہے کہ یہ کیس کنٹری دे آیا سی جی اسلام دا میسیج سی مکہ مکہ دے سعودی ارب جڑا ملک انہوں اس تے اندر جڑا شہر ہے مکہ جتے ساڑا کا بہ ہے جڑا بیعت اللہ چاہ نا ہے جتے اسی حل کرن ہو جانے ہیں ادھے ہی جنم سی پیدا اس زندیاں مکہ پیدا auditor پھر کی حالات بنے پھر او تو باچ جتوں مدنونہ دی بروتہ امام بھساب دی بروتہ ہوئی پھر انہوں نے مکہ تو مدینہ جانا پیا ہاں تے انہوں نے جی بڑی بہت زیادہ تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ لوکا انہوں نے انہوں مارن دی کوشش کی تھی انہوں نے حملے بھی کی تے جانی حملے ہوئے جتوں عبادت کرن عبادت نہ کرن دے ون پھر تن سال لئی اتھا دے لوکا نے انہوں سوشل بائیکارٹ کر دیتا سوشل بائیکارٹ کر دیتا کہ جڑے تھوڑے جڑے لوگ انہوں نے میسج تے بلیب جنہ نے کر لیا سی انہوں نے آپ دی وائف سن پہلی جڑی جنہ نے سب سے پہلے انہوں نے اچھا جڑا مرد ہوں دے نا ہزبنڈ ہوں دے انہوں سب سے زیادہ اگر کوئی جاندہ تو دی وائف جاندی ہے بلکل ہاں جی کیونکہ وہ دے نال رہنے ہوں دے نال رہنے ہوں دے پروفیٹ محمد پیز بی اپان ہم دے میسج تے سب سے پہلے جنہیں ہمیں پری جڑی شکسی ہے جڑے انسان راضی ہوئی بلیب ہوئی انہوں نے وائف سن اوکے انہوں نے وائف سن تے انہوں نے کہا تُس ہی کہہ رہے ہو تے سچ ہے کیونکہ میں تُسا نو جاندی ہوں ہمیں تو ساندھا جڑی گلے وہ چھوٹ نہیں ہو سکتی تے انہوں نے وائف پھر کچھ اور لوگ انہوں نے فالور ہوئے انہوں نے سارے انہوں نے تن سال لئے اس مکہ شہر تو کٹ کے باہر سٹ دیتا گیا اچھا تے پوری کمیونٹی نے ڈیسائٹ کی تا کہ انہوں نے لوکانال نہ اسی کو بزنس کریں گے نہ لیندین ہوئیں گے نہ کھانا پینہ دوانگے نہ کوئی ڈسکشن ہوگی تن سال تک انہوں نے سوشل بائک آٹ رہیا پھر ایک ٹائم اے آیا کہ انہوں نے وہ پھر وہ بھی چھڑ کے پورا چھوڑ کے جانا پیا کیونکہ بہت بڑی تکلیف سی جتا تسی پیدا ہوں دے جتے تاڑے رشتہ دار جتے سارا کو جھونے انہوں نے تسی چھڑ کے چلے جاؤ تو انہوں نے چھوڑ کے جانا پیا کیونکہ لوگ جڑے اس ٹائم دے سن انہوں نے جان دے دشمن ہو گئے سن جی تے پھر مدینہ چلے گئے مدینہ چا کیوں گے پھر اتھے کی انہوں نے واسطے فیوریبل حالات سی نہیں اتھے بھی فیوریبل حالات نہیں سی کیونکہ ساری چیز نویں سی لیکن کچھ لوگ پہلے اتھے چلے گئے سن تے او اتھے سن تے اس واسطے پھر اتھے چلے گئے تے او کتنا پھر بات چلوکا پہلا نہیں سی دیویں تو ہزا سیپی انہوں نے محمد صاحب دے جلے پھر میسیج نہیں سی مان رہے جب بہت ایکنی نہیں سی کر کے ہالی ہالی ہوئے ہیں پھر کس طرح مطلب چینج آیا کہ او جڑا ہے پھر زیادہ فالور جڑے گئے ہونا دے ہو گئے میسیج جسا پھر کتنا پھر لوگ کی کنوینس ہوئے پہ نہیں ہے محمد صحیح کہہ رہے ہیں او میسیج جڑا سی نا او میسیج سی اے پیس آلا کہ تسی پیسفل رہو ایک رب دی بادت کرو دوسرے اندے حق نہ مارو دوسرے اندے پیار محبت نہ رہو غلامی اس طرح میں ایک بڑا کامن سی کہ سلیوری ہے ہیمن نو سلیوری کر لیندہ سی رہی پھر پھر محمد نے کیا یہ علاو نہیں سلیوری ختم کرو ومن جڑے سی او نا دے کوئی رائٹس نہیں سی پھر پھر محمد پیس بھی اپن ہم نے کیا کہ ومن ستے رائٹ ہونے چاہیے ومن جدوں تسی دنیا تے فادر چلا جاندہ ہے او دے بات ساری جڑی جائدہ دولت ساری وہ مردہ نہیں ہو جاندی سی تو پھر محمد نے فرس ٹائم میں کیا کہ عورت تا بھی رائٹ ہونا چاہیے بیوی دے رائٹ ہونے چاہیے دینے ماں دے رائٹ ہونے چاہیے دینے اچھا یہ میسج جدوں لوگ کا پتا چلیا پھر انہوں نے کیا یہ گلتے صحیح ہے یہ گلتے صحیح ہے سچی گل پھر رب نے پھر محمد نے کیا کہ تسی بس پیغام دیتی جاؤ تو تڑا کام ہے پیغام پچھانا دل بدلنا میرا کام ہے جدوں پیغام دیندے صحیح تو جس دل تے بھی لگ جاندی سی تے گاہ لگ دی تھی وہ پھر بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا لوگ کا نے حملے کی تے جنگہ کی تیا جنگہ امپوز ہوئی جدوں مدینہ اے آگئے کچھ لوگا نال اتھے بھی میسج چلی رہا سی مدینہ اچھا کر دیں کر دیں ایک تو دو تو تین تے چار تین سو تیرہ ہو گئے تین سو تیرہ صحابی اسی کہنے ہوں صحابی اور صحابیات صحابی دا مطلب ہوں دا ہے ساتھی پروفٹ تے ساتھی جڑے سی تین سو تیرہ ہو گئے اوکے وہ پھر جڑے لوگ مکہ والے سی جدوں نے انہوں پتہ لگیا کہنے دیتے تین سو تیرہ بندے انہوں مل گئے نے اتھے انہوں دا میسج ودہ جا رہے ہیں انہوں نے پھر اے سوچے کہ اسی ہون آ کے تاڑے تے اتھے حملہ کر کے تے تانوں مقام آنگی اوکے پھر مکہ تو پھر مدینہ اٹیک ہی تا پھر پوری آرمی آئی پوری آرمی ویپنز اس ٹائم تے مضبوط او میں ہندہ سی کہ جد دکل زیادہ تلواراں جا کوڑے ہون جا کوڑے ہون یا ہاتھی ہون یا نیزے ہون ہاں جی یہ ویپن سی اس ٹائم بلکم تے سٹرانگ اے دکل نیزہ ہے گا سٹرانگ تلوار ہے گی سٹرانگ کوڑا ہے گا یا ہاتھی ہے گا اے ساری چیزیں ہیں گی ہیں کہ دس دس از اپاورفل آرمی اور نمبر او پیپنز جادہ ہے گا تے او کچھ ہزار لوگ آئے حملہ کرنے لی کیسے دوسرے سارے انہوں ختم کر کے جاوان گے اے تین سو تیرہ سی اچھا انہنا سی وی کون غریب یا جڑے کوئی غلام آزاد ہوئے اس طرح دے کچھ لوگ سی انہنا اوکے تے او پھر سارے لوگا نے کسی جدوں پتا چلیا یہ آرمی آرہی ہے ساڑے تے حملہ کرنے لی پھر ہر انسان دے ایک نیچرل انسٹنگٹ ہے کہ آپ نے دیفنز کرو بلکل انہوں پھر آپ نے دیفنز پھر اللہ نے کیا کہ بھائی تسی کبرانہ نہیں میں تاڑے نالا اور قرآن سارے سٹوری ہے میں تاڑے نالا میں تاڑی مدد فرشتیاں تو کریں گا لیکن پہلے کام اگے نہیں اللہ نے سکھائی کہ تسی سٹیپ لینا ہے اس سے جڑا زیادہ وڈا میسج سارے انسانیت یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیفکلٹی آئے کوئی بھی ٹراجڈی آئے کوئی بھی بلا یا پریشانی یا تکلیف جنہی وڈی بھی ہو گئے تسی اپنا سٹیپ پورا لینا ہے سٹرونگ رہنا ہے یونایٹ رہنا ہے احمد نہیں ہارنی ہے کوشش کر دے رہنا ہے مدد فر اوڈی طرف آ جاندی تو یہ دیکھئے کہ جیڑا بھی بندہ سچا ہوندہ ہے تے وہ نو ہمیشہ شروع تو لے کے جنہی تکلیفہ چلنے پہن دی ہے جیڑا تاکتوار بندہ ہوندہ ہو کہنے دا میری گال ماندہ جی آج بھی آپ ہمیشہ ہمیشہ کہنے دوسرے گانٹری تو میری گال ماندہ نہیں ماندہ وہ دے تو کوئی الجام لگا کے کچھ لگا کے اٹیک کر دیتا جاندہ ہے یہ دا مطلب پرانہ ہی این سسٹم جہ چلی آ رہا ہے شروع دا ہے نا جی سچ تا جڑا رہا ہے نا جی وہ تسی جننے بھی پروفٹ دیکھ لو جننے بھی نیک انسان دیکھ لو بزرگ دیکھ لو سوفی دیکھ لو انہوں نے تکلیفہ چھو نکلنا پہ ہے انہ نے اگر تسی دیکھو گے نا انہ دی دنیا جنہی ظاہری زندگی ہے انہ نے اس طاقت یا پیسہ یا دولت یا کینگڈم آلے پاس سے کسی دی توجہ یا فوکس یا کام کیتا ہی نہیں انہ سارے نے کام کیتا ہے اچھائی پوزیٹیوٹی سیکریفائس سبر گیونگ اور جنتہ دا پلا جتنی بھی مخلوق ہیں انہ دا پلا سچ طرح تھوڑا مشکل ہوندہ ہے لیکن جت سچ تیرا دی جڑا دنیاوی طاقت دنیاوی نشہ آسان ہوندہ ہے لیکن دا اینڈ بڑا خراب جی جی تھوڑا جا آپ سمجھ گئے گیا جو میں ریزن ہے گا آپ اور بھی ڈیٹیل چیز گل کر سکتے ہیں ایک کو ٹوپے دیتے لمبا بول سکتے ہیں گیا پر میرا مقصد ہے گا کہ آپ زیادہ چیچیں جڑی ہیں گیا سمجھ لی ہے تے بات اگلے کے پروگرام دے چاپا ان ڈیپتھ بھی جلے گا پی کلی محبت صاحب تا بھی کر سکتے ہیں گیا پی کس طرح دی انہ دی جی رہا ہے گا لائف رہی انہ کی سٹرگل کی تے کس طرح جلے اسلام جی بیسک تے سب سے پہلے تے آ جانتا ایک بلیو جڑا بلیو ہے وہ میں دوستان اداس دیتا کہ پروفت محمد اللہ دے آخری نبی جدہ تُسی ایک کہہ دیتا اسی کہنے شہادت ویٹنس اوکے کہ ای بیئر ویٹنس دیر ایس نو گوڑ بٹ اللہ پروفت محمد جدہ تُسی ایک کہہ دیتا تُسی مسلمان ہوگئے کوئی بندہ بھی مسلمان ہونا چاندہ انہیں بس ایک کہہ دینا ہے کہنا بھی ہے تے مننا بھی ہے تُسی مسلمان ہوگئے اس تے بات آجا دیں تاڑے ایکشن اچھے کام کرنا یا نہ کرنا اسلام دا میسیج اے تُسی اچھے انسان بنو تے تاڑے لیول رب دی نگاہ وچ ہائی ہوئے گا تاڑے اپنے آمال دی وجہ تاڑے کلر تاڑے کاس تاڑے بیک گراؤن اوہ ڈاز نام میرر تے تاڑے ایکشن اچھے ہونے چاہیے دیں تے سب سے پہلے تے اے ہوگیا کہ تُسی اے پنج ٹائم ہوندی نماز بس اوڈج کی ہوندہ گا کہ اسی گوڈ دی پریز کر دے اللہ دی پریز کر دے گیا what is in نماز عبادت ہے پنج ٹائم ہوندی دی سبجیکٹ ہوندی نماز نماز تے سیم ہے پنج ٹائم ہوندی صبح ہوندی سورج نکلنے تو پہلا ایک دوپیر ہوندی سورج آفٹر نون جڑا ہوندہ تیسری ہوندی سورج غروب ہوند تو ڈیڑھ کھنٹا پہلا چوتھی ہوندی سورج غروب ہوند ٹائم تو فوراں بعد مغرب کہنے لاسٹ ہوندی بیڈ ٹائم تو پہلا پنج ٹائم نماز ہوندی اندر جڑا تُس قرآن پڑھ دے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چپٹر جنہا بھی تُسا نو یاد ہے کچھ بھی پڑھ سکتے ایک سورت ہر نماز چوندی جنہوں اسے کہنا ہے سورة فاتحہ رب دی تعریف رب ایک منہ رب دا ذکر کرنا رب تو دعا کرنی ہے اور اچھے راہ دی دعا کرنی ہر نماز تُس پڑھ سکتے دوسری چیز ہوگی نماز پنج ٹائم پڑھ نی ضلوری ہے پچھے بھی کانسپٹ ہے پر ایتھے میں پچھنے چاہتا ادھا نارملی مسلم جنہیں ہیں پڑھ دی ہیں پھر جا کے چوز انڈ پک والے ہیں دل کتا پڑھ دیا دل کتا پڑھ دا دل کتا نہیں پڑھ دا پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ پڑھ دے دے پڑھ پچھے ہے سارا پیار کرنا چاہنا رب دا پیار ہے دنال رب نے چیز لازمی کی تی ہے یہ مینڈیٹوری ہے یہ نہیں تی پڑھ ہے ہر حال نماز تی پڑھ ہے رب سارا پیار کرتا جس دا آپ بچے پیار کر دے کڑی کڑی آن دا آپ سی ہم اور ہر اگی نمی جس پیار کر تو کڑی کڑی بے جا تھوڑی دیر پھر چل جائیں پھر بے جا رہا ہے رب سار نال پیار ہے کہ پانچ واری میرے کو لانا ہے نماز ہے کہ رب نال گل بات کردیو جس طرح پیارنٹ ہونے بچے گائیٹ کردی بچے نو سمجھ نہیں آرہی ہون دی لیکن زندگی بن رہی ہون دی بچے پیارنٹ سی گل گیتی گی کہ باپ کار بیٹھ ہے گا بچے کول چار کفر لنگ بیٹھ گل گل کام بیٹھ گل رہ رہ گا تو اس میسیج ریکال ہو جاندہ گا بی بڑا گا منی کرنا گا رب سنو ست دیرات چلائیں ست دیرات پھر ست دیرات یہ ہے کہ تسی کچھ غلط نہیں کرنا ہر بار ہی دعا کر دی ہر نماز اور حصہ رب نے بنائے یہ تسی لازمی کرنی ست دیرات چلائیں ست دیرات پھر مندے کبھی قرآن تے باقی ہور بھی جنی کیڑی کیڑیاں ہولی بکس جنی جنی کہلو جنا توں آپ کچھ سے سمجھ سکتے ہیں میسیج لے سکتے ہیں وہ کیڑی بکس چار آسمانی کتابیں ہولی بکس ہر مسلمان دا انہ ساری کتابیں ایمان لے آنا ضروری ہے چار آسمانی کتابیں اگر اریجنل حالتیں جھون تھے توریت زبور انجیل چوتھی ہے قرآن مجید تو قرآن صاحب تو بات چاہیے کہ جب جاں جڑی ہیں باقی انجیل بکس درسی ہیں کہ قرآن دی ایکسپلینیشن ہے قرآن جڑی ہے آہ لاست فائنل بک آف اللہ اور پرافیت محمد اتے آئی ہے تے again it's related the message is related last بک آگئی the last messenger آگئی last بک the last messenger تے پریویس جڑی بک سے گیا وہ کیونکہ انہ دے اندر چینج آ چکی ہے اس قرآن اس واسطے آیا جس طرح دوسری دیکھ لو نا توریت آئی تے توریت فائنل بک نہیں سی اس تے اندر جد چینج آگیا تو زبور آگئی وہ بک آگئی اچھا جد زبور آگئی تو توریت is done جد نیو آڈر آجاند ہے مسال ہے پیشلا نل ان وائیڈ ہو گیا غلط نہیں کہہ سکتے ریفرنسز لے سکتے آگیا جنمی چیز صحیح کنواز سے پیشلی نو لے چیز بک نیو کماند من من وائن بن کینگ بن ہوگئی سکریم کوٹ جنو نیا بائیبل آگئی پھر اس آرڈر ختم کیونکہ now بائیبل must be followed جدو بائیبل آگئی بائیبل تو قرآن آگیا بائیبل is now on site now you follow قرآن یہ سارے ایک سیکوانس ہے جی 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 قرآن دے انہوں سمجھ نا وہ دے اتے بھی جلی ہے گے بکس اگے کوش سکتے ہیں بہت زبردست سوال کی کیونکہ قرآن ہے کہ عرب بھی پاس آج لکھی ہوئے گی آج جو انہوں سمجھ نا ہوئے تے کیڑیاں آثنٹک بکس ہیں قرآن word of اللہ language عرب ہے لیکن تُو سن ہر زبان اچ مل جائی تے ٹرانسلیشن پڑھو it is very simple and easy بک تے کسے بد نہیں اگر اسلام سمجھ جائے سب سے پہلا سٹیپ انہوں لینا چاہیے کہ قرآن تے ٹرانسلیشن پڑھ لیں ضرور نہیں کہ عرب سمجھ جائے ہر زبان مل جائے ہر کارچ ہوئے آن لائن مل جائے گا بعد دوسری ٹرانسلیشن پڑھو انہوں مزید سمجھ لیں قرآن تے ایک لٹریچر ہو گیا نا اچھا اسلام جڑہ ہے وہ بیسکلی ایک مسلمان لیں پرافیٹ محمد سیڈ یہ ایک قرآن ہے تے ایک قرآن بن گیا کیونکہ رابطہ ساڑھے کو نہیں آیا سانو قرآن کی تو ملیا پرافیٹ محمد دی زبان تو انہوں کیا ایک قرآن ہے اچھا او بن گیا قرآن اس دا پراکٹیکل ایویڈنس جڑھے قرآن تے عمل کرنا دا پھر آ جان دی پرافیٹ محمد دی لائف انہوں کہنے نے حدیث انہوں کہنے نے حدیث تے جڑی پرافیٹ محمد نال گل کرنی کس طرح پیرنٹس نال سوشل لائف سوشل لائف او جڑی سارے ایکشن دے قرآن دے اندر دی پرافیٹ محمد نے دست 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 او جڑا انہوں کیتا انہوں کہنے سنت سنت دو ہون ہوگیا چیز ایک تے قرآن لٹریچر او دی پراکٹیکل امپلیکیشن دے لائف او پرافیٹ محمد انہوں حدیث کہنے انہوں دے ایکشن سنت کہنے سنت اگر میں کپڑے لانے داڑی رکھنی پرافیٹ محمد دی سنت ہوگی بولنا ہے اپنے چہرے تے ہمیشہ اسمائل رکھنی ہے اس سنت ہوگی میں صدی اتھرال کھانا ہے اس سنت ہوگی کروبار نکل پہلا قدم سچ 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 پاڑی پینا تین ساج پینا ہے اس سنت ہوگی ہر کسی کوشش کرنا پہلے سلام کر دی پہل کر لو اس سنت ہوگی کوئی وڈا آگیا تو اسی کھڑے ہو جاؤ انہوں بین دکھو اس سنت ہوگی اس ساری چیزا قرآن مینشن لیکن پرافیٹ محمد نے کر دی ٹھیک ہے شریعہ کی روڑ شریعہ شریعہ بنایا جان دا شریعہ کی ہوں دا اچھے بہت بڑا کتھوں ہویا کی کنے بنایا شریعہ بنایا دی جو گل گل کر دے اچھے بہت بڑا مس کنسپشن ہے کہ شریعہ لاؤ جس جو شریعہ لاؤ آن دا تے نیگٹیوٹی لوگان دے ذہن اچھ پا دیتی گئی ہے نیگٹیوٹی لوگان دے ذہن اچھ پا دیتی گئی ہے اسلام فوپس دیکھو ایک چیز ہندی ہے نا ہیٹ خام خادی جالسی کوئی گل بنانی ہندی ہے خام خادی جالسی ہندی ہے آفیس بھی ہندی ہے پروفیشنل جالسی ہندی ہے کمیونٹی بھی ہندی ہے کوئی وڈا بن رہے دوچھے خام خادی تکلیف ہو رہی میں کیونی وڈا بن رہے نا وہ کوئی ویک پوائنٹ لبنے جا نہیں لبنے اپنے کوئی بنان لے خام جالسی دی مسال دی سوستے دی کہ سارے دیکھانا سامجھ جا جا ہندہ رہی جی جی اسلام فوبی that's the hate اس دی وجہ تو اس ورڈ دی نیگیٹیوٹی جوڑن دی کوشش کی تی سب سے پہلے شریع کہنے راستے نو پاتھ اور یہ ہے مسلم مسلمانہ نی جی جو سی ظاہرہ مسلمان نو دلو ایک چیز نو ولنٹیرلی ایکسپٹ کرے گا منہ دہا ہے گا منہ دہا ہے گا کہ میں رب ایک رب ہے پروفیٹ محمد رب رب بن گیا انہیں اس دین نو اس ریلیجن نو فالو کرنے ریلیجن نو فالو کرنے نو کہنے پاتھ شریع میں مسلمان شریع لاؤ میری زندگی دا حصہ یہ رستہ میرے چن لیا میں آپ چن لیا کسی نے آ کے میرے دے تھوپیا نہیں شریعت شریعت دو لفظ شریعت 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 اللہ دی ٹھیک ہے قرآن جڑا ہے the way of قرآن the way of پروفیٹ محمد life is شریعت او کی ہے او ہر مسلمان دے کارچ ہے اسی پانچ ٹائم نماز پاننے او شریعت ہے اسی حلال کھانے او شریعت ہے اسی پین پراوان دی عزت کر دیا معاو پیو دی عزت کر دیا او شریعت ہے اسی کسی عورت نو نہ ویک دیا نہ ٹچ کر دیا نہ اس طرف جانے جدو تک ساڑھی شادی نہیں ہو جانے او شریعت ہے اسی جدو انتقال کسی دا ہو جان دا انہوں دفنانے اے شریعت ہے اسی مسجد اجتماس پڑھن جانے اے شریعت ہے اسی زکاة چیارٹی دینے اے شریعت ہے اسی کسی دا حق نہیں مار دے اے شریعت ہے اسی جو اپنی living ہے اس صحیح طریقے earn کر دیا اے شریعت ہے اسی لوگاں خدمت کر دیا اے شریعت ہے اسی روزے رکھ دیا اے شریعت ہے اسی سیری کھانے اے شریعت ہے اسی آزان دینے اے شریعت ہے اسی قرآن پڑھ دیا اے ہے شریعت ساری چنگی چیز ہی ہیں ساری چنگی اور اے دینال کہے دوسرے کوئی نقصان ہو نہیں رہا شریعت لا مشہور ہو گیا جد کہ شریعت لا جد ہے لا لا انگلی سے جوڑ دے لا دے پوری دنیا میں ایک چیز اور کھانا تھا نو کہ 56 اسلام کنٹریز ہے ٹھیک ہے اسلام کنٹریز ہے 56 ج about 1.8 to 2 billions مسلم ہے جی وہ جڑے 56 کنٹریز ہے اگر شریعت لا ہو ہے پہلے ہو چھو ہے نا جی وہ نہیں ہے کتھے نہیں ہے تو کینیڈا درندی کی لوڑا ہے ایک خبر بنا دیتی گئی شریعت is path of life a مسلم decides to follow which is the path of قرآن and the foot steps of prophet Muhammad sallallahu گالو ہو رہی ہے تو چنگیاں کر رہی تک سکھیں جان کیا تو او نو follow کر رہا ہوں تک شریعت لاؤ گئی مریادہ کہا مریادہ پہ رہی مریادہ مریادہ رہی مریادہ رہی چیز بریک جا فرق ہوندہ ہے گا تو انہوں ڈیفائن کرنوا سے جا کوئی ریفرنس لے نوا سے کچھ نہ کچھ سے بکس ہونگیاں جلی ہیں کہ وہ شریعہ شریعت انہوں جڑی ہیں گیاں کہ ایکسپلین کر دی ہونگیاں کہ ہون تو کی کر سکتا ہے گا انٹرپیٹیشن وہ کچھ بکس ہے گیاں بہت ساری ہیں گیاں جلی آثینٹک ہونگ جلی ہر کوئی مانتا دینتا ہوئے سب سے پہلے جلی ساڑی بک ہے نا یہ دے اندر ہر چیز لکھ دیتے گی یہ قرآن ساری چیز قرآن دے اندر ہے اس تو بعد وہ دی مزید ایکسپلینیشن دانو لائف آف پرافیٹ محمد ملے گی اچھا پرافیٹ محمد دی لائف جڑی ہے نا انہوں چھے کتابہ نے جڑی آثینٹک ہے گیاں جنہوں سے کہنا ہے سہائے ستہ چھے کتابہ ہیں گیاں انہوں بچوں جڑی سب سے بڑی ہے گی انہوں کہنے ہیں سہی بخاری حدیث تھی جلی سب سے بڑی کتاب ہے نا سب سے بڑی کتاب ہے سہی بخاری سہی مسلم سنن نسائی سنن ابن ماجہ سنن دعوتی ذرا مشکل نہ ہے یہ لکھیا کنے ہوئی ہیں گیا یہ پرافیٹ علیہ السلام دا جڑے کمپینینز ہی گیا نا انہوں نے لکھیا کیونکہ انہوں نے دیکھیا سارا انہوں نے پرافیٹ نال زندگی گزاری انہوں نے وہ ساری چیزیں لکھ دیتی ہیں او دے بعد انہوں نے جڑے سٹوڈنٹس ہی گے او امام سی گے جڑے سب سے بڑے امام ہیں گے او جڑے پرافیٹ تھے جڑے سٹوڈنٹس دے جڑے سٹوڈنٹ ہیں گے انہوں نے دنائے امام بخاری جڑے سب سے بڑے ساڑے انہوں نے لکھی جڑی سب سے بڑی کتاب ہے حدیث دی انہوں کہنے ہیں بخاری شریف اسی رسپیکٹ ڈال جس تاہی شریح نہیں کہنے ہیں اسی شریف کہنے ہیں اسی اگر مکہ دا نام ہی مکہ شریف اسی مدینہ دا نام لمھان گے اسی کام сказать مدینہ شریف اجمر دا نام تو اسے سننے لوگ کہتے ہیں اجشریف وہ عزت نال کہنے ہیں حولی تے بخاری شریف انہوں نے لکھی لیکن انہوں نے لیا کتھو کمپینئنز کتھو کتھو لیا یا انہوں نے پرافیٹ سنیا یا پروفیٹ نو کر دیاں دیکھے دیکھے so the most documented personality in the history of mankind is پروفیٹ محمد پیز بھی اپن ہے انہ دی ہر چیز کس طرح کھان دے سان کس طرح بول دے سان کس ٹائم کدہ نماز پڑ دے سان وائف نال کس طرح سان بچے نا ہر چیز documented ہے او دا یہ فیدہ ہوتا جندہ ہے گا کہ یہ ہی جلیہ پر شریعت تدھی گل کر رہے گئے کہ ان مالوں کے میں کوئی کم کرنا ہے گا محمد صاحب کدہ کر دے سی اوہی شریعت ہے بس اوہی شریعت کیونکہ سانو آپ سوچ اگر اسی رب نو راضی کرنا ہے رب نے کی کتاب کتاب آپ نے دے دیتی جی تانو کتاب بھی سمجھ نہیں آن دی رب نے آپنا نبی دے دیتا تو اسی پریشان نہ ہو انسان ہے نا کمزور ہے تو اسی پریشان نہ ہو تانو کوئی پرابلم آگیا ہے تو اسی حل کا ڈلاؤ قرآن پڑھ لو قرآن سمجھ نہیں آن دا حدیث پڑھ لو قرآن سمجھ نہیں آن دا پھر آ جانے ہیں جیڑے مساجد دے اندر علماء ہونے ہیں آلم ہیں مولوی صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں سکولرز ہیں وہ پڑھ کے بیٹھے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ دس سال لائے نے رائے تو اسی انہوں کو چلے جاؤ میرا یہ مسئلہ ہے تو اسی سنے ہوئے گی ایک سٹیٹمنٹ قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث ہے نا وہ پڑے پڑے ہوئے نہیں انہوں نے پوچھ لاؤ اپنی طرف نہیں دسے گا اگر دسے گا تو انہوں نے کمزوری ہے انسان ہے نا انہوں نے کلو بھی ایرر ہو سکتا ہے انہوں نے جواب ہے نہیں کہ اپنی طرف دسے نہیں کیونکہ وہ بھی رب دے جواب دے انہوں نے لاب کے دسنا ہے انہوں نے لاب کے دسنا ہے کہ یہ تردہ مسئلہ ہے اذا حل قرآن چھے اگر پرافت محمد نے اس طرح دسے اے میں تردہ دس دے ایک جڑا میرے جو میں ہنتا سی گل گیتی ہے یہ نمبر آف اپنے مسلمز دے گل گیتی ہے یہ ون پائنٹ ایٹ بلین ہے گئے میں جائیں ایک ساسی کروڑ آپ آجے پنجابی جگل ایک ساسی کروڑ تو بھی زیادہ ایک ساسی بیاسی کروڑ جڑے مسلم پوری دنیا دے وچھ پھیلے ہو گئے انہی فاسٹ جڑا ہے گا کہ اسلام دا جڑا ہے گا کہ سپریڈ ہویا دنیا چھے وہ دے کی کارن رہے توڑے ہی ساسی بنا مسج جڑا ہے نا مسج اتنا سوڑا اتنا کلین اتنا کلیر ہے گا اور رب دی مدد ایک اپنا ویسٹرن رائٹر نے مائکل ہارٹ انہ نے ایک بک لکھی the most influential personalities in the world the most hundred hundred influential personalities in the world اور creation of mankind انہ نے لکھی اس ہندرڈ جڑا سب سے top number انہ نے دیتا وہ پروفیت محمد پیس بھی اپاون ہم نے دیتا انہی پوری دنیا دے جنہ لوگا نے انفلوینس کیتا دنیا جنہی دا میسیج لوگا دے دل تے اثر ہویا انہی پروفیت محمد انہ نے پہلے نمبر تے لکھی ہے why because جڑا میسیج ہے نا قرآن دا اور اسلام دا ہے peaceful ہے full fairness اور اتاڑی اپنی چوائس ہے کوئی فورس نہیں ہے گا اور تسی خود تو فالو کرنا ہے اور رب نال جوڑنا کہ ایک کو رب ہے او دنال کوئی شیئر نہیں ہے گا اور پھر ہر چیز دا ایک guidance دیتی گئی ہے اپنے بزنس دی اپنے زندگی دی اپنے کار دی parents دیکھے رائٹن mother دیکھے رائٹن عورت دیکھے رائٹن بچے دیکھے رائٹن جس طرح ایک ایک چیز توسی جوتا کس طرح پہننا ہے اور دی بھی decision تسیہ گیا ہے توسی بیٹھ تے جدھو جانا ہے کس طرح سونا ہے کس direction تے سونا ہے کتنا کھانا ہے کتنا پینا ہے کی کھانا ہے کی پینا ہے full diet plan جنگ بھی ہوئے تے کس طرح کرنی ہے امن ہوئے تے کس طرح کرنا ہے اچھا کسی در death ہو جائے کس طرح کرنی شادی کس طرح کرنی دکھ کس طرح منانا خوشی کس طرح منانی کتنی منانی کتنی نہیں منانی سونا ایک ایک چیز دسی گئی یہ تو گال اس طرح دی اتنی ڈیٹیل ہے ایک بندے نو پورا مینوال دے 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 زندگی دا وہ جب پڑھ دے کہا یہ بیری نائس میں فالو کر سکتا اچھا جب اسی فالو کر دے 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 پیس انسائیڈ اور اصل چیز جس انسان دوردہ ہوتے پیس ہی ہے دل اچھ پیس آجائے دماغ پیس آجائے لوگ کہا جب میسج ملیا دل رب نے اثر کی رب نے ساؤت ساؤت ایشیا ہے سب کانٹینٹ کہہ لاؤ اتھے تے دیکھو یہ اللہ نیک بندے ہے اجمیر شریف ہو گیا داتا صاحب ہو گیا اللہ نیک بندے لے کے گئے این اخلاق زبان ایسا سی کہ اس نے لوگ دل دے میسج آس دے کر کے جب میں تُس جلی گل دس گئی کہ میسج ہی سیمپل ہے گا اس کار کے پرچارک سی پریچر سی جب آج میر شریف ہونا گل گی تی ہے اور ساؤت انڈیا سب کانٹینٹ وہ دی تی گل گی تی گی گیا پاکستان جا انڈیا سارے ملا دیکھ سرحان دیکھ شہر ہے گا سارے جنہیں سی پریچر سرحان دیکھ سی سارے کنٹرول کر دے سی تو اے پیسپول میسج سی جدہ کر سپریٹ ہو گیا لکان چنگ لگا ہو گیا پر آم جی پرسیپشن نے یہ منی جنتی کیا کیونکہ جو افغانستان والو جا ایران ایراک والو جڑے راجے سی جنہ دیکھو پاور سی ہو دوں وہ مسلم سی تی اپنی طاقت دے جڑا ہے گا کہ پاکستان دے مسلم ہیں گا انڈیا مسلمان ہیں شاید وہ تلوار دے جورنال جڑے ہے گا کہ انہوں نے بنائی ہے تو اسی اوہ سی تلوار جورنال بنے جا لوگ کی اپنی مرضی مسلم بنے سی دیکھو جی ایک مس کونسپشن ہے کہ مغلہ دی گال کر لینے مغل دی گال کر لینے اوپن کہ دیکھو جڑے مغل سن جس طرح تسی آج دیکھ لو 56 اسلام کنٹریز اسلام کنٹریز مطلب ہے اوہ جڑے لیڈر ہے گے وہ مسلمان ہے لیکن تسی انہوں کنٹریز دے حالات دیکھو کتنی تباہی ہے کتنی پریشانی ہے جنتہ کتنی پریشان ہے گے اوہ جڑے لیڈر بیٹھے چوری کر رہے گے لوگ کان دے حاکم مار رہے گے سب سے آسان اگزیمپل ہے اسے دی تسی حکومت دیکھ لو حالات تسی لوگ دیکھ لو مہنگا دیکھ لو ظلم دیکھ لو چوری دیکھ لو ڈاکے دیکھ لو جیڑی جیڑی گلت سی ہو نا پا ہونتا کہ اسلام سمجھ ہے گیا پاکستانی ڈیٹرہ رہے نیڑے بھنی لنگے لیکن مسلمانہ والے گلنہ اس طرح کر دینے لیکن عمل زیرو ہے گا پاکستان مسلمان لوگ ہیں مسلمان نہ ٹھیک نہیں کسی نال ٹھیک نہیں اپنے بچے ہیں اگر آئندہ ہسٹری لکھی جائے آج تو دو سو سال بعد پاکستان دی اور نہ آوے انہ لوکان دا کہ اسلام دی حکومت سی اسلام دے راجی سن اسلام دے لیڈر سن انہ نے سارا کچھ کر دیتا اسلام دے کھاتے چاہے اسلام نے اس پرچار کی تا سی اسلام نے پڑھا سی تا یہ ہو یا یہ مثال اس لئے دیتی کہ سارے لوگ سمجھ جان کہ انہ لوکان نے جڑا کیتا انہ دی اپنی ذاتی انا سی ذاتی خواہش سی ذاتی طاقت سی اسلام نہیں کی اسلام جڑا میں جس علاقے جو ہم پاکستان ساڑے پاس سے کر دی کوئی راجہ مہاراجہ کوئی جانگ کوئی طاقت کوئی ہوئی نہیں ساڑے پاس سے اسلام آیا اداد صاحب جڑے ایک بہت بڑے اللہ دے ولی پاکستان لاہور چنان مظہار ایکچلی کیا گا یہ پرسیپشن دی میں گل گیتی ہے گیا پی مغلائے جو انہیں تلوار جو مسلم بنایا ہے پر جی تی سٹیڈی کرو تی ایک سامنے آنتی ہے گیا کہ زیادہ لوگ کی اپنی مرجینل بنے تلوار جو بنے اپنی مرجینل بنے پر یوز کیتا گیا اس گل مند ہے پاکستان ہے جی یوز ہو رہی ہے پاکستان یوز ہو رہی ہے وہ اپنی طاقت ہے جس طرح مرضی ہے جن مرضی اندر کر دیں جن مرضی باہر کر دیں میں آپ دیکھ رہے ہوں جن مرضی مار دیں جن مرضی آزاد کر دیں وہ مسلمان کر کے کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی نے شیعہ کر چھوٹ نہیں کسی نے سنی کر چھوٹ نہیں کسی نے امام کر چھوٹ نہیں پاکستان اسلام کنٹری مسجد سپیکر پابندی لگی ہے اتھے میں کینیڈا سٹی آف کیلگری رمضی اجازت دیں 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 کہ تسی بار آزان دیں دیں دیکھو نا تسی انہوں کی لنوالے بدوان بندے سکولر رہے وہ کہندے ہے کہ اپنے جڑے ہیں گھر رہے آتا 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 سٹیجن شپ لے سکتے آتا بچندے بندے بندے ایک مسال میں خدا خاص پاکستان برائی نہیں کر رہے میرا ریالٹی ہے میرا میرا میری فیملی ساری ہوتھے ہے پر کہنا پیئے گا سچ تا دیکھو انڈر سڈ کی مقصد ہے کہ وہ تھے چنگا ہو بے بدیا ہو بے پاکستان رہے سچ سچ ہے اس لئے سمجھنا ضروری ہے اتنی سونی مسال دینی ضروری ہے دیکھنا سمجھ جان اس تائم کی جڑا ہو یا اس ہی قسم دے ظالم کریکٹر سن اسلام نے نہیں کیا کسی کسی تسی زبردستی اسلام لے کیا ہوگے تو اللہ ہی نہیں ٹھیک ہے اوہ تے اللہ ہی نہیں اوہ تو زبردستی مسلمان کوئی بن ہی نہیں سکتا اوہ جڑا بن گیا اوہ دا بھی ایکسیپٹڈ نہیں رب دینگا آج اور اندر اندر نہیں بن ایک جہاد جڑا جہاد ورڈ بڑا جوڑے جند آگئے اسلام دینال پہ جہاد جڑے اوہ پولیٹیکل پاور سی ودود دیا اندر اندر لوگ کا نو ویسے موٹیویٹر جہاد دینال کیتا پر پاور آپ گراب کرنی سی پر اس نو یوز کیتا گیا تسی مند دے دیکھو جہاد تے گر کرن تو پہلے سانو اس سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد دا مطلب کی ہے جہاد دوسرے مطلب سمجھ جاؤگے نا سارا کلیر ہو جائے گا جہاد نون مسلم ہے جہاد کی سمجھ دے گیا جہاد سمجھ دے گیا مسلمان یہ پڑا جانتا گا جہاد اللہ مانتا ہے گا اللہ دا بندہ جہاد نہیں مانتا وہ کافر ہے اور کافر مار جہاد ہے سواب ہے دیکھو کتنی مس کنسپشن ہے جہاد پلیٹیکل پاور سا گیا انہ اسی طرح میں لگتا جتنو تک میت آج پڑے ہے گا انہ نے لوگ کا منٹیلٹی اسی طرح پلیٹیکل بندے سی آج بھی مجودہ ہے جہاد لوگ لے کے جانا ہے پاور گریب گریب رہ ہے میرے کوئی فیدہ نہیں ہو میرے واس لڈنو مرنو تیار ہو جانتا گا میں یہ چیز سمجھا دیتی کہ اللہ منتا ہے گا ہوتے ہے گا پہ خدا دا بندہ جڑا نہیں منتا وہ کافر یہ جڑے نہیں منتا ہے کہ نول مسلم میں مار جڑا جڑا گا تو یہ چیز جوز ہوئی تا مغلان دیتی گل چھڑو میں دو سن آج دور دست آئیسیس یہ جڑی ساری ٹیرررس آرگنائزیشنز بنائیاں گئیاں یہ بنائیاں گئیاں مطلب یہ مسلمان کسی اچھے مسلمان دا اس رب تی نا بلیو ہے نا اسی انہ ایزا مسلم اون کر دیا نا اسلام دی تعلیم ہے یہ بنائیاں گئیاں کس طرح بنائیاں گیاں لوگا نو برین واش کر کے بچے انہ معصوم لوگا سکول کالیج ہی نہیں گیا انہوں اس سولت موجود ہی نہیں انہوں تسی جی ترانسلیشن دسو کے من جائے سمجھ رہو نا جی جی اچھا اے چیزاں بنائیاں گئیاں لوگا نو مس لیڈ کر کے برین واش کر کے یوز کیتا گیا ایک لازمی طور چیزاں پہلے بھی ہوئیاں اور آئیسیس ہو رہے سارے لوگا نہیں کیتیاں اور کتنے سارے لوگ جڑے پاکستان کئی مساجد آلم بنے بیٹھے سن داڑیاں بھی سن پگڑیاں بھی سن سب کچھ لوگا نو پڑھا رہے سن سڑڈا ہوندھا جدو ایک بندید انتکال مر جاہدھا نا باڈی واش کردیں بلکہ بہت سارے اس قسم دی صورتحال لوگاں سامنے آئی کہ انہ جدو اپنے امام صاحب تسی خود سوچو بھا جی ایک پند ہے اتھے امام صاحب ہے او کدی بار ملک گے ہی نہیں انتکال ساری ٹیٹو نال پڑی اچھا لوگ ہیران ہوگئے کہ ایک ہی چکر ہے لوگاں پتہ ہی نہیں نشان کی سمجھ رہے ہو اس قسم دی لوگ اسلام دے اندر داخل کیتے گئے اسلام او فورس انٹی اسلام جڑیاں ہیں گیاں جنہ نے آئیس دائش ان تمام ارگنیزیشن بنایا اسلام دے اندر لوگ داخل کیتے گئے جنہ نے آپ کوئی چور جڑا مولوی دا یا گرو دا روپ تار لیا مولوی دے نہیں بن سکتا گرو دے نہیں بن سکتا وہ ہے چوری لیکن انہ نے روپ تار لیا انہ روپ تار کے انداز نال انٹرپریٹ کر کے لوگ انہ لیا کے ظلم کیتا بھی کرائیا بھی لیکن انہ دے مقصد اپنے جاتے سکتے اسلام دا میکسج نہیں سی اسلام دا مقصد تے پیس ہے اسلام دوران جنگ even جنگ بھی ہو گئے نا وار بھی ہو گئے اس حکم میں تر سنو دیسے نا way of life ہے جنگ وچ کوئی گرین ٹری آجائے نا انہ نہیں کٹنا اچھا اوڈے بم نہیں مارنا ٹھیک پانی دا ویل ہے انہ کنٹیمنیت نہیں کر رہا کوئی بزرگ آجائے یا کوئی بچہ آجائے یا کوئی آورت آجائے کوئی مازور آجائے اوڈے ہیلپ کرنے انہوں مارنا نہیں تے اے جنگ لوگ سوسائیڈ باومنگ کرا رہے ہیں اوڈے اپنا کونسپٹ ہے اسلام تے ایک گائیڈ نہیں کر دا جہاد جنگ لفظ ہے نا اوڈا مطلب ہے struggle اوڈا مطلب مارنا نہیں ہے جیڈا انٹرپیٹیشن اسلام فوبز نے جس طریقے بنا کے پریزنٹ کی گئی اسی طرح نیگیٹیویٹی جس طرح شریع لون نیگیٹیویٹی جوڑ دیتی گئی اسی طرح جہاد جوڑ دیتی گئی مارو 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 کنٹرول کرو اپنے بچاؤ اپنے اپنے جڑی تاڑی خواہشات انہوں منمل کرو کیونکہ اگر تسی اپنی ڈیزائر ہوتے زندگی جیوگے تو تسی تباہی دی طرف جاؤگے غالب صاحب نے کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے مگر نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نہیں خواہش بڑھ دیا چلی جانے جائے تسی پچھے دوڑ دے چلے جاؤ گے تو خواہش کی کرے گی رب تو دور لے جائے گی کمیونیٹی تو دور لے جائے گی کلچر تو دور لے جائے جہاد کی انہوں کنٹرول کرنا انہیں جہاد اپلائیز فیزیکلی ایڈ ٹائم آف وار جس طرح میں شروع دس سی مدینہ شریف تی سو تیرہ مسلمان سن ہزاروں نے آ کے حملہ کرن دی کوشش کی تی اوس ٹائم انہ نے جڑا ریاکشن ایچ اپنے اپنے ڈیفینس کی او تے کوئی چھوٹی بلی مرغی ہوں دی دس بارہ بچی چیل آن دی اپنے اپنے ڈیفینس کر نا that's جہاد یہ جت اگر ایک چیز امپوز ہو گئی you fight back physically at that time اے نہیں کہ کسی بزار چلے جاؤ کسی دی عبادت گا چلے جاؤ کسی دی دکان چلے جاؤ کسی بس چلے جاؤ کسی دی جاؤ چلے جاؤ آپ نے بھی پاڑ دی ستر بند بزرگ بچے عورت جنہ نے کچھ کیتا ہی نہیں انہ نے پاڑ دی تے دوسی سوچوں میں جنت چلے جاؤ گا نہیں ہون میں نے اتھ اس وال اور اٹھ دا ہے کہ جو میں تہ دس پنجا کنٹری جلی ہیں اسلام میں کنٹری سے رہے گئے ہیں اور کئی اچھی کنٹری بھی ہیں جنہ اچھی ہے گیا ٹھیک تھا کن سرمایہ ہے گا تے انہوں پتہ بھی اسلام دن آتے ساری چیز ہو رہی ہیں اکتہ آگا کہ انہوں روک کیا جڑے رہے گیا پھر روک کیا جا رہے گیا بہت بری دیکھ آگا کہ اسلام دن آتے جو دیکھ ہمیں اس گائیڈ ہون دے لوگ کی ادھ دن کم کر دے گیا گیا پھر انہ آواز جڑی ہے اسلام ورلڈ نہیں آگی ہے سامنے ادا کی کارن سمجھتے ہے یہ ایک بڑی unfortunate situation ہے اور مسلم ورلڈ اس بہت زیادہ concern ہے مسلم ورلڈ جو میں گل کر گا یہ جڑے powers ہے گیا نا اتھے بیٹھے 56 countries تو اسے کہہ لو کہ out of 1.8 billion maybe 2% یہ 5% کہہ لو جڑے انسان جڑے رول کر رہے انہیں کچھ اچھے بھی ہوں میں نہیں کہہ رہے سارے خراب ہیں لیکن جنہ دے اتھج پاور ہے انہ دے دل ایمان نہیں ہے انہ دل ہم دردی نہیں انہ دل انسانیت نہیں انہ دل اسلام نہیں انہ اسلام بس اسی انہ کہنے کلمہ جڑا بیر ویٹنیس ہے نا وہ مان لے لیکن وہ مقصد ہے اسے عمل نہیں کر رہے اور ایک بڑی unfortunate situation ہے اور 1.8 billion لوگ کا ایک leader actively ہونا possible ہی نہیں ہے کیونکہ پنجاب اندھیوں کٹھا ایک platform تے لے کے آنا possible نہیں ہوتا 1.8 billion ایک platform تے لے کے آنا پھر 56 countries in different origins and different background and different ethnicity ہے ایک پنج ہوتھے چودری بھی ہوتھے جٹ بھی ہوتھے ملک بھی ہوتھے سدھو بھی ہوتھے سارے ہوتھے سارے ہوتھے راج پودھ ہوتھے سارے الگ الگ ہوتھے ایک پنج دی میں گال کر رہے 56 countries اتنی languages اتنے culture background اتنے thoughts اتنے brain انہا سارے ہوتھے ایک leader ہونا practically possible نہیں چلو ایک نام ہی ہو ہے پھر بھی کچھ بھولی جا سکتا کچھ بھی غلط ہو رہے ہے گا تو اگنس بھولی جا سکتا ہے گا پھر کچھ غلط ہو رہے ہے گا پھر میں اے جلی ہے گا کہ پجھلے اسلام ورل والے کچھ بھی چھپ کتے رہے گے اچھا بول رہے علماء جڑے امام ہیں اوہ کیمپین چل رہے ہیں امام بھی پولیٹکس تے اندر آن دی کوشش کر رہے ہیں لوگ ریلیاں کر دیں جی بڑی بڑی ریلیاں نکل دیں پاکستانی تیسے ریلیاں نکل دیں ہر جگہ ریلیاں نکل دیں پبلک ہے پبلک لیول چیز کر رہی ہیں اوہ دی وجہ تو ہی بچت ہوئی ہوئی ہے بچت ہوئی ہوئی ہے لیکن انٹرنیشنل ایک لیڈرشپ نہیں گی انہوں سمارائز اسی کریے انٹرنیشنل لیڈرشپ نہیں گی ساری 56 country ساریاں bad نہیں گی انہوں دے اندر elements ہے کچھ elements ہے اور اگر دیکھو پوری دنیا ہر country کچھ elements اچھے کچھ elements برے ہے اور زندگی جدوں تو سٹارٹ ہوئی ہے اس ویلے تو ہی ٹائم تو اچھے اور برے elements ہے جی جی رب نے بٹھایا جی اچھی گلہ لکھ رہے ہے تو خبے سائٹ تے ہو بیٹھا جی سائٹ errors and omissions and mistakes لکھ رہے ہیں پر ریلیجن ریلیجن نو فالو کر رہے ریلیجن دی گائیڈنس تے ساب داڑی رکھی ہے کپڑے نماز پڑھ رہے قرآن پڑھ جا رہے anti islamic forces islamo phobes اگر تو دیکھو چیز plant کی گیا to create hate against muslims and islam اور ایک within ایک create ہو جاندی ہے ایک معصوم آدمی نو ہر جگہ تے justification دینی پہ جاندی ہے نہیں میرا ترم پی سالا جی ہے دیکھو نا خواہ مخواہ ہے justification کیتا کسے نے اور کرایا کسے نے امریکہ نے امریکہ نے افغانستان جت ہوئی چیزیں start ہوئی امریکہ نے افغانستان دے اندر تیر فائننشل گولز جی کچھ elements سمجھ دیں اس واسطے اے چیز بہت ضروری ہر انسان نو سمجھ نا کہ you are in a test جی دنیا تو جاؤ گے you will be answerable جس طرح دوسر زندگی گزاری اف فائننشل ویلت اس دنیا دی حاصل کر لینا that's not دی only success کیونکہ دنیا تو خالی ہاتھی جانا ہے بلکو تو اوہ فائننشل ویلت دی واجہ تو افغانستان دی اندر جڑا تیل سی جڑی مادانیات سی او دی واجہ تو تاوزن اور ہنڈرز اوزن پیپل دی جان لیتی گئی اس تو بات اتھر ساتسفیکشن نہیں ہوئی دن دی کیم ٹو اراک ریزن بنا کے پھر اراک دی اندر تاوزن دی جان لیتی گئی کیونکہ ہنڈرز ساتسفیکشن نہیں دی سی ریا اوہ تاوزن دی جان لیتی گئی لائی واجہ اوہ ہی کہا نبو جو پاورفول ہے گئی نے لوگ تے جسٹیفائی کر لیندے گئی پاورفول ہے جی ٹیروریسٹ ہے جی انہا تیل جام لگاتا جی انہا بدرام کر دتا جی ساتسفیکشن ساتسفیکشن تنہو مارن آ جانا کیونکہ تنہو آپنے لوگ کنال ٹھیک نہیں بھائی تو اسی آپنا کم کرو تنہو کنے ٹھیک درگ نے طلبان مارن آ جانا جی آپ نے لوگ کنال ٹھیک دنیا دوسرا کنال آپ کہے نے کہا دی نہیں تو انہو بھی ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہے گا تو اسی بم پھار دیتا نیو یارک ایج لا دیتا او نہ دی متھے پانا چرہن دی زبردستی کر ٹرائپ تے ہوئی رہی ٹرائپ کافی لمبے چوڑے ہے اسی انہیں پھر کلے کلے بھی گل کر آنگے کیونکہ گلہ کرنے والی ہیں ہم پر اسلام دی گل کرتے گا اسلام میں بدن ہویا گا دی وائیڈ گا خاص کر کے باروں سمجھ لگ دیا گیا چھئیہ ہوگے سنی ہوگے ایم دیا ہوگے ساڑھے مالوں کے پاکستان چھے موصلی دے دیا گیا ہوں عورتے میں شاید کہتے بہتا نہیں خبر دی پہ پاکستان دوی شیعہ تے سنیا دی انہی زیادہ لڑائی ہے گیا کہ مسجد دوی چیئی بمتما کا کر پہ مار دی گیا مارنے والے بھی مسلم ہیں مارنے والے بھی مسلم مہگے نے وہ تھوڑا سمجھ آؤ پہ کی کنفلکٹ ہے گا پہ کیوں نہیں ریزولو ہو رہا ہے اسلام جی مجاریٹی آف مسلم 1.8 بلین ہے نا مجاریٹی سنی مسلم شیعہ مسلم جی ہے پانچ پرسن مجاریٹی ہے سنی مسلم اور شیعہ بھی مسلم ہگے ٹھیک ہے بٹس اسمال ویرییشن اوہ جو کے اندر آپ ڈیفرنس رکھ گئے آپ لڑائی شروع کر لینے گیا کومنیلٹی زیادہ ہے گیا بس بس پر ڈیفرنس کٹ گیا نماز قرآن ہوئی ہوئی ہوگی پرافٹ ہوئی ہوگی ہوئی ہے فیملی میمبرز ہوئی ہیں کمپینین ہوئی پاگل اکسٹری میری گالی صحیح گیا دوسرا گلت ہے کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں انہ سارے پیس فل کرنا پاسبل ہی نہیں سمجھ کیوں شیعہ جڑی کنٹری ہے وہ میجارٹی ایران ہے جڑی آؤٹ اوٹ ایفٹی سکس ملک ہے ایران جس اندر شیعہ حکومت ہے باقی سارے سنی مسلم انہ اندر شیعہ رہن دینے ہر جگہ اسی تی پاکستان ساری عمر پیار مہ بدنا رہے میرے دوست بھی شیعہ کنٹری دے اندر کر دا کنٹری دون کمینتی کوئی رولا نہیں کنٹری کنٹری ہوں دا جی این ایک سٹیم تے چلے جان دا گا پی ایک ریلیجیس پلیس مسجد دا گی وہ دی جا کے اپنے بچہ جان دا گا پی اپنے بام بند دا گا موٹیویشن کتھو آنتی ہے یہ literal elements جس طرح میں دو سنو کہا نا کہ پند آتا اندر اس قسم دا مول آگیا یا پیج دیتا گیا سمجھ جن نے ایک مقصد لئی بچے یا کوئی یو تیار کر لیں ساڑھے ملک کینیڈا نا تھوڑی ہر جگہ کاللج ہر جگہ یونیورسٹی ہر بندے پڑھ نہیں پڑھ نا اتھے بچے سکول انجڈ 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 منج بندی ہوئی اگر تیسے روٹ کاؤس جاؤگے تیار پتہ چلے گا انہوں بچے رہے کھولتے نالج ہی نہیں مولوی صاحب ہی سارا کچھ ہے اس قسم دے elements پیدا کیتے گئے پیجے گئے جنہ نے یہ فتنہ کریئیٹ کیتا اتھے میں ایک چیز ضرور کمانگا کہ مسلمان سنی اور شیعہ ہوندے جنہیں احمدی یا قادیانی انہیں اسلام دے نزدیک مسلمان نہیں ہوندے جنہیں مسلم ہیں انہوں مسلم نہیں سمجھ دے انہوں جیدہ difference چیز ہے سارا اسلام دے بلیو جڑا فورٹین ہنڈرڈ یئرز تو ہے اہم اوہ ہے کہ اللہ ایک ہے پرافیٹ محمد انہوں فائنل میسنجر چیپٹر ختم کادیانی یہ کہہ دیں کہ پرافیٹ محمد تو بعد انڈیا دے اندر کادیان دے اندر ایک اور بندہ آ گیا وہ پرافیٹ ہے اور انہیں پرافیٹ محمد دے دوسرا جنم لے لیا اپنو کچھ بھی کہلو یار مسلمان نہ کہو مسلمان ہے نہیں زبردستی سادن آل کیوں چمر گئے میرے پچھے سپریم کوٹ نے رولنگ دی پاکستان دے اندر آپ لو نہیں کہہ سکتے میری دوستی بھی ہے میں کہنا کہ جس طرح دیکھو میرا سکھ پرا آئے گے ہندو پرا آئے گے کرسچن پرا آئے گے احمدی تسی کچھ کہلو نا جب تسی آپ مسلمان کہو اسلام من دے نہ پرا بس اے باقی ہو کوئی نہیں اسی انہوں مسلمان سمجھ دینے او زبردستی آپ مسلمان کہنے اور اسلام من دے نہیں ہے جس وجہ تو لازمی طور تے پور پوری اسلام ورل انہوں نہیں ریکن گناہ اس کر نہیں ریکن گناہ اس کر نہیں سکتے قرآن نہیں کر دا اچھا جب پرافیٹ محمد آپ کہہ دیں دے کہ میرے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا انہوں دے کمپینین کہہ دیں دے پورا پورا ڈیفرنس ہے تو مسلمان نہیں ایک جڑی چیز آنتی مدے ویچھ جڑا ہے کہ عورت انہوں جڑا ہے کہ بربردہ رتبہ نہیں گا جہاں بربردی اجت مان جڑا نہیں دیتا جان گا یہ دینا تو ایک اتفاق رکھتے ہے اسلام پڑے عورت جتنی عزت ہے میں دس نہیں سکتا پہلا پنگلہ کیتی ہے عورت اگر ماں روپج ویکھلو اسلام میرا دین میرا ریلیجی میں کہنے کہ تیری ماں دی پیر جنت ہے ماں دی پیر تو پینہ بھی ایک پنگ دا کام ہے عورت ماں روپج اجت اسلام نے پڑھائی میں مسلمان ان دی اسیت کام مسلمان ان دی اسیت نال تو سنو دس سنگا کہ میں اسلام پڑھے کڑھ میں پڑھایا گیا ماں دی پیر جنت ماں اگر کچھ وی کچھ وی کوئے تسی اگر 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 رب روپ تسی ویکھنا روپ روپ ملی گی رب اگر کوئی روپ تھوڑا بہت نظر آئے گا رب کتنا پیار کر دا تو اسی ماں دا پیار دے اگر تسی آجاؤ بیوی بیوی جڑی ہے قرآن نے ایت دسیہ کہ عورت لباس ہے اور مرد بیوی دا لباس ہے عورت روپ اگر بیوی آجان دی ہے اتنی ویلیوبل ہے جتنے کپڑے کپڑے ایپ چھپان دے خوبصورت بنان دے عزت دار کر دے اس تا کپڑے خیال انسان جتنا اپنے تن من جوڑ کے رکھ دا ہے ہر چیز صاف ستری ہون دی بیوی دے روپ اگر تسی عورت دیکھو بیٹی دے روپ عورت دیکھو ساڑھے پروفیٹ محمد بیٹی جدوں بھی آن دی سینہ جدوں بھی ایک واری دو واری آپ کھڑے ہو جان دے سن اپنی چادر سینہ چادر او بچھان دے سن بیٹا اے دیتے بیٹھ بیٹی دے روپ عورت اتنی عزت کرنا پھر اسلام نے دو بیٹیاں ہونگیاں اور باپ انہا بچیاں دی پرورش اچھی کرے گا انہا پڑھائے گا لکھائے گا عزت کرے گا تے انہوں میں جنت دی گارنٹی دینا جنت میرے نال ہوئے گا تے بیٹی دے روپ بیچ اے اسلام آن تو پہلے عورت دا جڑی وراست ہے نا وراست جڑی اسلام عورت ایک خزانے دی طرح ٹریٹ کردہ ایک ٹریجر ٹریجر ہوندہ نا ساڈے میرے بینک سیفٹی واکس ہے جڑی جڑی جیولری ویلیوبل پاسپورٹ اسی سمال کے رکھنے اسلام عورت اس طرح ٹریٹ کردہ کہ جڑی تاڑی بین ماں بیٹی ہے انہوں سمال کے رکھو انہوں عزت کرو انہوں پیار دو انہوں عزت دو میں تے ای اسلام پڑھے جڑا جڑا انہوں پردیش رکھے جانتا ہے جہاں انہوں برکھا پان دے گیا تے اوڈا کی مطلب مقصد کی ہے جدے کر کے ای پرسیپشن بن دی گیا کہ عورت انہوں جڑے گا کہ جو میں انہوں تسی ہے گیا جدہ مسلم عورت نہیں وچھر دی گیا جو جو میں تسی کی دیتا ہے گا جو میں قیمتی چیز ہے گیا پر نیچرلی قیمتی چیز سنبھال کے رکھے دی اچھا ایک چیز ہوں دی ہے نا ورڈ ٹیمٹیشن جتھے مرد اور عورت ہونگے کٹھے ٹیمٹیشن کریئٹ ہوئی ایک نیچرل ڈیزائر ہے نا مرد جڑا ہے ویسی عورت جو پالدہ نا دی خا مخا رہے اکھا دیا پیاسی رہے دیا پیاسی نہیں رہے ٹیمٹیشن رہے رب نے بنائی بندے رب نے ٹیمٹیشن بنائی رب نے قرآن بنائی رب نے منہ کی رہے رب نے سارا بنائی گڑی بندہ بنائی رب نے رب منہ کی رب جڑی عورت ہے وہ حیات رہے پردی رہے اس سجھے عورت نو میک اپ کرنا بننا سبرنا دی پوری اجازت ہے لیکن صرف اپنے شور واسطے کیونکہ دوسرے مرد واسطے سجھوگے سمروگے اپنے آپ سنگھار کے پریزنٹ کروگے ایک تی ویسے تیمٹیشن ہے قدرتی ہے دوسرا تس ہوا دی آگ جل رہے ہوں پھونکا مارو کے تو بدے گی رہی اچھا جد بدے گی تی جڑے illegal relationship ہیں جڑے اسلام من اسلام دی گائیڈ لائن ہے مرد عورت کوئی relation شادی تو پہلے allow ہی نہیں عورت پردیچ رہنا ہے غیر مر سوائے وہ اپنے پہنٹ پر ماں پہ چاچے ماں میں انہ دے سامنے جا سکتی عام مرد سامنے جائے گی تیمٹیشن بنے گی اجاست ہی نہیں ایک مرد دوسری عورت نگاہ نو کری کری دیکھن دی مطلب مقصد یہ ہی ہو گیا کہ better society جیلے چیز نہ ہو بہن بہن دا پہ ریجن ہون دا پہ ریجن ہی نا کہ کتھو اگ بھڑک جائیں اگ بھڑک گی تباہ ہی بچے گی رہیں ان بھڑکن تو کنٹرول کرن واسطے لیکن ادھ مطلب نہیں کہ مسلم عورت یا مسلم پہ بچیاں باہر جا کے پڑھ نہیں سکتی باہر جا کے جاب نہیں کر سکتی بزنس اون نہیں کر سکتی کم نہیں کر سکتی سب کج کر سکتی دوسرا مرد جڑا نا تاڑی طرف مائل نہیں ہو رہی بزنس کہنے نا انویٹیشن ٹو ٹریٹ تو اس قسم چیز نہیں دے رہے کہ تاڑی طرف مائل ہو اچھا جب مائل ہوئے گا ہو سکتا شادی شدہ ہو گئے بچاری دی زندگی کتنی تباہ ہو جائے گی جو وائف نے دیکھ لیا کت اسی illegal relation سے آگئے تو ادھ کار تے گیا اچھا ادھ کار پھر نہیں گیا ادھ بچیاں ہوتے پوری جنریشنل ایف دیوارس ہو گیا انہ دو بچیاں جیڑا پیار ملنا سی جیڑی محبت ملنی سی فوسٹر ہوم دا کام چل پیا او اپنے ریلیجن تو بھی ہٹ گئے ایک سکھ فیمیلی دا بچیا خدا خواستہ مسلم فیمیلی دا بچہ او کتھ چلا گیا انہوں کی کھلا رہے نے کی پڑھ رہے نے you have no control it just creates so much problem in the society in order to avoid that اللہ نے guide کی تا انہوں پتا سارا کہ تسی جڑ تو control رکھو then society will be یہ جڑا ہے گا کہ پردے دے وچ جب عورت رکھ نا جو بھی حدیعت اسی مطابق ایک کنہ پریکٹیکلی کنہ پرسنٹ لوکی مسلم ورل دے جب 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 موڈرن لیجیشن دا جمان ہے گا کوئی اثر پیا ہو دا ہے گا کسی جگہ تے امپروو بھی ہو رہے ہیں نان مسلم کنٹریز اج امپروو ہو رہے ہیں مسلم کنٹریز اج نہیں ہو رہے ہیں اچھا نان مسلم کنٹری اچھا ایک چیز اور میں ارز کر رکھنا نہیں ہے رہنا ہے آپ رہنا ہے کسی رکھنا ہو گیا توپنا ہو گیا اجازت نہیں ہے اسلام اجازت نہیں ہے زبردست تسی میسیج دیو جیدی تسی تی پین ہے وہ بھی تی انسان ہے رب دی مخلوق ہے انہ بھی مر نا ہے انہ بھی ہر چیز جواب دی رہنا ہے قرآن ادھ لیوی انہ ہی جدہ مرد لی ہے حدیث نبی دی لائف یو بیٹی دی لائف انہ لیوی انہ زیادہ پڑی لکھی ہو سکتی نا پیو تو یہ ضروری نہیں کہ پیو ہی پڑی لکھی ہو گئے جی ماہ زیادہ پڑی لکھی ہے وہ سمجھائے گی بیٹیا تو آپ پردش رکھنا ہے قرآن ایچ اے نبی ایک ایک بچی ایک ایک تو کریں گی رب تیرے راضی ہوئے نہیں بس عمل اس نے کرنا اسی مار مور کے یا زبردستی کچھ نکران جو افغانستان دیو بڑا ایشو خور آئندگی ہوں آئی ہوں بڑے سٹکٹ لاب تھوپے جاندی اپنا کیسے کیا بھی کہنا نہیں گا رہنا ہے گا بھائی آرڈر بھی کیا جاندہ گا کہ عورتہ کام لگتا ہے گلت ہے اسلام فالو کرنا چاہیتا اسلام دے اندر فورسنگ نہیں ہے ایک سمپل سٹیٹمنٹ جا ایوری ایسی اتھے بیٹھے نیوز بنا لنے جہاں پہ ازیوم کر لنے پہ انہ نے کیا ہو ہو گا ایپسلوٹ سانو اتھے پتہ ہی نہیں آج سانو خبران دیتی ہیں جانیے نے جدو یہ گو ان دی ریالیٹی سارا کچھ نارمل ہے میں تتھے بیٹھ کے خبران پڑھ رہا سی میڈی پڑھ رہا سی یہ ہے وہ اتھے تو کچھ بھی نہیں ہوا بنا دیتا جان گال تا ایک 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 چیز 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 جاگی کہ اسلام دی چار ویاء کروانے چیز مرد جایز ہے کہ is it true دیکھو قرآن تانو ایک ہے کہ تسی کر سکتے ہو if needed not for lust جلا جلا misconception ہے نا again to make the society a better place not for lust آم بندہ چار شادی کریں چار سونی سونی زنانی ہونی کی ایک misconception پر میں دیکھا کہ پاکستانی سے کوئی ویڈیو دیں ہو کئی آوی جاند ہے پاکستانی یوٹیوبر سی گیا بندے کو دیا پر تین سی ہو دیا سی تو تین نے کہ دیں گوش سی یہ پہ ٹھیک جینے کرا لیا ٹھیک ہے میں دیں آپ کہنا پہ ایک اور کر والے چوتھے وی کر والے کوئی گا نہیں پھر انہوں لسٹ نو بھی تے جڑے گا کہ فوکس رکھے کہ وہ کیتا جا رہے ہے گ میسج جوز آف پھر اس تھی کنڈیشن ہے کنڈیشن ہے اچھا تُسی دوسری شادی کرو اچھا اللہ نے قرآن کیا کہ جدوں کریں گا تیرے تو انصاف نہیں ہونا اے میں تنہوں دس دیا تو کرنا انصاف لیکن تیرے تو انصاف ہونا نہیں ٹھیک ہے اور جدوں تُسی کرنی ہے تیرے پہلی ایک بیوی دے پورے حقوق ادا کرنا آج دے دور چھ آل موس ام پاس ایک دے نہیں ہوتے ہے بہت ڈیفکل ہے تُسی زارہ جاب ہے سو چیز نے میٹنگ مسائل نے کمیونیٹی دا کام کرنا تُسی اپنی بیوی بچے اندھ ٹائم ڈونیٹ کر دے تُسی چار ہو جانے گی you are done possible نہیں ہے اجازت ہے اگر ایک عورت ہے دو بچے نے ڈیوورس ہو گئی ہے مرد اللہ نے بنائے اسی نہیں بنائے نیچرلی سٹرونگ بنائے عورتوں ہے نا فیزیکلی سٹرونگ بنائے اسی واسطے مرد زیادہ ذمہ داری ہے اسلام دے اندر ارننگ جی ہے مرد ذمہ داری ہے عورت نو کار بٹھا جس اسی ویا کر لیا دے ہو now اگر تُس ذمہ داری ہے you provide for that woman اس واسطے مرد زیادہ سٹرونگ زیادہ ذمہ داری دیتی گئی ریلیجن نے بھئی تو روٹی تو پچانی ہے چھا ذمہ داری زیادہ ہے تو ذمہ داری کر کے کہ ایک عورت ہے دنال بچاری بیوہ ہو گئی ہے اگر شادی کر سکتے but your first wife allows you can do دوسرا بھی practically کنے لوگ مسلم ترم چجھلے گئے نیک تو زیادہ شادی کرتے ہے آج کل دور میں کوئی نظر نہیں آدھا پرانے ایڈیوکیشن اویرنیس پچھلے ویس سال دے اندر اگر تسی دیکھو جتنی پوری دنیا دے اندر تبدیلی آئی ہے وہ شاید پچھلے سو سال اچھ نہیں سی میڈیا دے کر کے اویرنیس دے کر کے ورلڈ ورلڈ is a سمال گلوبل ویلیج جتنی لوگ آئی کیونکہ پہلے دے دو دو ہو جاندی سان مینیج بھی ہو جاندی سی کون میڈیا نہیں سی کجھ نہیں سی ہون تے مینیج نہیں کر سکتا پہلے کافی لمبیاں گلا بتا ہو گیا آئی آئی تک کافی کوش رہندا سی پر ایک لاسٹ کویسٹن میرا یہ ہے کہ حلال ورڈ ہو جڑا ہے بڑا اسلام دنال جوڑے حلال حلال دکی مطلب کی حلال پہ چلو نون ورڈ حلال ہندہ پہ آپ جڑے نون مسلم سمجھ لگ دی حلال طریقے پہ کسی جانور روما رہے جاندے حلال کہتے نا حلال موگ پھولی سبجی ریسٹورانٹ ہندہ حلال 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 اگر تسی جانور تے لگ تے it's the way of taking that life جوڑی life ہے نا it's the creation of اللہ میں کوئی حق نہیں بندہ میں کسی جانور دی زندگی لما ٹھیک ہے لیکن اللہ نے قرآن کیا قرآن نے سانود سے کہ توں ایدی life لے سکتا میٹ کنزیوم کرن واسطے کیونکہ میں بنایا ہے لیکن جدہ تُو ایدی life لیں گا میرے نہ آتے لیں جدہ ایدی life لینے اللہ اکبر کہنے بسم اللہ شروع بسم اللہ شروع کر اللہ دی نا تو اللہ اکبر اللہ وڈا بس میں لائف جڑی میں لے رہے تیرے نا تو لے رہے کیونکہ تیری چیز ہے میری چیز نہیں ہے اللہ دی اجازت نا لینے حلال ہو جان ہے کیونکہ اجازت صحیح طریقے مالک نے بنائی سی مالک تی چیز لے میری نہیں مالک تی چیز حلال رائٹ وے حرام رانگ وے جی تی اپنی ارننگ ہے جاب ہے اوہ تی ارننگ کرو گے رائٹ وے کرو گے ساری ارننگ حلال ہو جائے گی چوٹ فریڈ کر دیتا چوری کر دیتی اوہ تی ساری ارننگ حرام ہو گئی لیکن جانور تی آوگے جی تسی اوہ دی لائف اچھا جی ایتھو کٹ دیا لائف پین کٹ دیا تاکہ کنیکشن برین ختم ہو جائے پین نہ ہو گئے اچھا ایوہ قرآن نے دس ہے اوہ اس طرح لائف تسی لے لین دیو رب اجازت لین دیو حلال ہو گیا بس ای ہے اگر تسی رب اجازت نار نہیں لین دی گولی نار مار لین دی رب کو اجازت ہی نہیں لگی جی جو ویسٹرینین چیز جائے وہ تبی حلال لکھے حلال جی اچھا اگزیجریٹ کر دیتا رہی حلال شاید اس کونسپٹ چھو کہ اگر اگر فرائی ہوئی دی کتھو آئی ہے کنے فرائی کیتا رہی اس کونسپٹ چھوئے گا بٹ اگر کونسپٹ سمپل ہے جی جانور ہے اوڈی لائف تسی جدون لئی ہے رب تو اجازت لیا کے لئی حلال ہوگیا حلال انہ کیتا جد عمال ہے اس لیا اوڈی کو لو پچھ جدون تسی رب کو پچھ جان لائی اوہ حلال ہوگیا جدی رب کو پچھ کے نہیں رب نے منع کیتا قرآن اچھا اگر جدی خان دی اسلام میں کوئی منع اگر آج چیز نہیں کھانی اگر کھانی ہے پورک پورک نہیں کھانا پورک نہیں کھانا وہ بھی قرآن نے منع کیتا گل بیک گوز بیک ٹو رب اللہ نے بنایا سارا انہیں سارا بنایا میں نے تانوی ساڑی باڈی انہیں منع کر دیتا پروفٹ ذریعے کہ یہ جانور تسی نہیں کھانا باکی جو مرسی کھانا علال کر تسی جانور کھا سکتے وہ کھا سکتے وہ بھی لکھے ساری کڑی 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 نہیں کھا سکتے جب میں شروع چکل کی تھی مولوی ہندہ ہے مولوی ہندہ مدرسے یا ایسے سکول مدرسے مطلب بندہ سکول ریلیجیس سکول جو ڈگری لئی جنہ جنہ ڈگری لئی جس طرح میڈیکل ڈاکٹر بندہ ہی اور شی گوز تو میڈیکل سکول لائی بندہ تو ہی اور شی گوز تو لائی سکول اسی طرح مولوی بندہ تو ہی گوز تو ریلیجیس اور شی گوز ریلیجیس سکول او اتھو جدو ڈگری لئے کے آکے پڑھانا شروع کر دینے دین ہی اور شی بکمز فیمیل آلیمہ کہنے جڑا مولوی ہوندہ انہوں آلیم کہنے نے سو دین ایو ڈگری ٹو ٹیچ اور ٹاک باوٹ دی ریلیجن یہ فتوہ کازی ہوندہ جج جج نوں کازی کہنے نے جنے فیصلہ کرنا ہے اسلام جڑے کے رولز دیں مطابق اسلام دے تا اور جڑے سئی سی یہ غلط ہوتا فیصلہ کرنا کازی ہوگا دور کازی کسی ملک ملنا مجھ نہیں پریکٹیس ہاں اگر کازی 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 کسی ملک کے اندر اسلام ریگولیشن پوری چل رہی ہیں پاکستان تو سپریم کوٹ ہے پروینشل کوٹ ہے کازی ہے نہیں ہو ٹھیک ہے لیکن کازی بسیکلی جج نہیں کہ تھوڑا بہت تانبھاظ ہے کہ کافی ساری گلہ ہو گیا میں لگ دا تقریب بلا ہی ڈیٹ کے اندر تو بھی جیدہ گلہ گلہ آج تک بھی رہن دیا ہے یہ کافی کرن والی کیونکہ ہر ایک چھوڑے تھوڑے ٹھوڑے ٹھوڑے شیڑے ہی ہیں گیا جیدہ گئی چھوڑے جیدہ ملاق بھی کریں گے سمجھیں کوشش کریں گے تاکہ جلائیں گے کہ مقصد سلڑا اس پوڈکاست ہوئی بہت شکریہ جی ٹائم دا اور اتنا اچھا انیشیئیٹیو لینڈ دا میں بلان دا اور کوشش کر رہا دا جزا دے دا کام یا بھی شکریہ میں حاضر ہاں جدو بھی میرے لائک کوئی سیوہ ہو گئے جدو دسی فون کرو گے میں پہنچ جاو جی تانو بہت